بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو خوش آمدید آج کی جو ٹاک ہے یہ اردو میں ہوگی اور یہ ہے اللہ کے تصور پر جو کہ قرآن میں دیا گیا ہے دین کے حوالے سے اس کی انگلیش ورشن جو ہے وہ پہلے ہم نے شیئر کی ہے اس کے مطلق میں نے نیچے تین ریفرنسز نوٹ کی ہیں آپ مزید اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو اس پریزنٹیشن کے مطلق یہ ہے کہ اس میں ہم ایمان اور عمالِ صالح اور ان ایشیوز پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس پہ ہم نے پہلے ہی ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے اس میں جو تصور اللہ کا قرآن میں دیا گیا ہے دین کے حوالے سے اس پہ ہم بات کریں گے تو یہاں پہ میں نے کچھ کامٹ کیا ہے کہ دین کو نظام کو لانے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو کی جگہ آ سکے قرآن جو ہے وہ انوائٹ کرتا ہے ہمیں تو کریئٹ ای نیو سیلک بیسٹ اون اس آئیڈالوجی اف ایمان اور دن گروہ اور دیویلپ اس سیلک جو بنیادی طور پر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک نئی ذات بنائیں وہ ذات جو کہ انسانی نظام حیات جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی جگہ دین کے نظام کو پہلے سمجھے اور پھر اس کو لانے میں ایک دوسرے کی مدد کرے یعنی کہ ہمیں وہ ذات چاہیے پہلے جو دین کے نظام کو لانے کے قابل ہو اور قرآن جو ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی وہ ذات بن جاتی ہے اور اس ذات والے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اللہ کی مدد مل سکتی ہے یعنی کہ وہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اندر ایک نئی ذات بنتی ہے تو اس ذات کے نتیجے میں میں ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے خود بخود وہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو اس میں یہ ذین ہمیں ذین میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس راستے پر ہیں اور ابھی ہمارے اندر یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ ملیں جو اس نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اور کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے یعنی کہ ہماری ذات کے اندر کچھ کمی رہ گئی ہے اس کمی کو ہمیں پورا کرنا چاہیے اور عمالے صالح کر کے اگر اس کے باوجود نہیں ہوتا تو پھر ہمیں دوبارہ جا کے اپنے ایمان کو قرآن کی روشنی میں دوبارہ چک کرنا چاہیے تو یہ جو نظام ہے اس کو قرآن دین کہتا ہے دین کے مطلق ہم نے پہلے بھی تفصیل سے دیکھا ہے آپ اس کے اس کو لغات القرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کس کا اس کی کیا بزیر تفصیلات ہیں اس لفظ کی دین کے نظام میں دونوں ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں یعنی کہ انسان کی جسمانی ضروریات زندگی بھی اور وہ ضروریات جو ہمیں اپنی ذات کو اونچہ لے جانے کے لیے آگے لے جانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ محول بھی create ہوتا ہے end of the day جو ہے وہ تو ہمارا اپنا اختیار و ارادہ ہے جو ہم نے استعمال کرنا ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے this system carries out all those responsibilities which اللہ has taken on himself یہ بڑا important point ہے جو کہ بعد میں بھی میں اس پہ ذکر کروں گا کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں انسانی دنیا میں جو باہر کی دنیا ہے اس میں انسانوں نے کچھ نہیں کرنا جو اس اس زمین کے اوپر اللہ نے ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں وہ ہم نے نبھانی ہے اور اس میں ہر انسان کو اس کا اس کی بنیادی ضروریات کا پورا کرنا بھی اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور وہ ہم نے پورا کرنا ہے اگر دنیا میں امن نہیں ہے خوف اور حزن ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جماعت مومنین جو ہے اس کا کام ہے اس کو دور کریں hence مومنین need to first understand those responsibilities تو ان ذمہ داریوں کو ہم پہلے سمجھیں کہ اللہ نے کونسی ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے then carry these out by coming together with this within the system of the اور وہ جو ذمہ داریاں ان کو سمجھنے کے لیے ہی قرآن نے کہا ہے کہ عمالے صالح کرو کیونکہ عمالے صالح کی ضرورت اسی وقت بیش آئے گی جب دنیا میں جو نظام ہے وہ صالح نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے دو ورسز کوٹ کی ہیں کہ two categories of human beings تو قرآن جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانوں کو دو اس میں پارٹیوں میں کہلے یا دو گروپوں میں تقسیم کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک وہ ہے جو کہ حضب الشیطان ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان has got the better of them so he has made them lose the dhikr of Allah they are the حضب الشیطان کے شیطان وہ ہیں وہ انسان ہوتے ہیں شیطان وہ ایسا لفظ نہیں ہے کوئی گالی نہیں ہے یا کوئی ایسا ڈراغٹری ورڈ نہیں ہے شیطان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان خواہشات کو قرآن کی روشنی میں نہیں لے کے آتے اس کے نتیجے میں ان کی ذات جو ہے وہ غیر ترقی آفتہ رہ جاتی ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ essentially موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے ہیر آفٹر میں کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ اس لیے کہا ہوم الخاسرون تو یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اس وقت دنیا میں مجارٹی ہیں دوسری ورس میں نے یہ کوٹ کی ہے سورہ مجادلہ سے یہ بھی ہے ففٹی ایٹ ٹوئنٹی ٹو پریویس جو تھی وہ ففٹی ایٹ نائنٹین تھی آپ اس کو بھی تفصیل سے دیکھ لیں اس میں کافی ساری باتیں آئیں ہیں جو کہ قرآن نے پہلے کہا ہے کہ مومنین ہے کون اور اس کے بعد کا ہے یہ وہ مومنین ہے رضی اللہ عنہ وردوان ہو جن کے ساتھ اللہ کی ذات جو ہے وہ یہاں پہ نارمی لفظ رضی کا مطلب کہا جاتا ہے خوش ہو گئے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ تو انسانی جذبات سے پرے ہے یا معورہ ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ذمہ داریاں اپنے اوپر لی ہوئی ہیں وہ اس ذمہ داریاں کو پورا کرنے کے قابل ہو گئے اور یہ ہے حضب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی اور یہ وہ ہیں جو فلا پاتے ہیں جو دین کا نظام پھر اسٹیبلش کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ دو ٹو ڈسٹن گروپس بنتے ہیں اللہ اور شیطان اور ابلیس اس کے مطلق ہم نے شیطان اور ابلیس کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں ڈیٹیل کور کی ہیں ٹو ڈیفرنٹ سیلفز یہاں پہ یہ ذات ہم نے رکھنا چاہیے کہ دو مختلف قسم کی ذاتیں باہر آتی ہیں ان کانسیپٹ پہ بیسٹ ایک وہ ہے حضب اللہ والی ذات ہوتی ہے اور ایک وہ جو حضب الشیطان والی ذات ہوتی ہے اور یہ دونوں ذات مختلف ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا علم ہے اس پہ کافی بات پہلے بھی ہو چکی ہے ٹو سیلفز لیو لائف اٹ ڈیفرنٹ لیولمنٹ اور دونوں بالکل مختلف ان کی جو آوٹ لوک ہوتی ہے جو ان کو سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے جو ان کی صیرت و کردار ہوتی ہیں وہ دونوں مختلف ہوتی ہیں سو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ون لائف ٹو پاس یہاں پہ میں نے اس کو ڈراؤ کیا ہے یہ ایک common path ہے سارے انسان اس پہ چلے جا رہے ہیں path of desires جس میں خواہشات ہوتی ہیں اور جو ابلیس اور شیطان کے کے اس پہ ہوتی ہیں ابلیس ناومیدی کے ساتھ تعلق ہے اس کا اور شیطان کا تعلق جو ہمارے اندر کے جذبات ہیں ہیں یا وہ جو ان کی impulsiveness ہے یا جس میں انسان کو فیک زمبل غصہ آتا ہے بڑی سختی سے اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے تو حضب الشیطان always exists so we join it تو حضب الشیطان جو ہے جب ہم دنیا میں بچے آتے ہیں اگر آج کی دنیا میں جتنے بھی آ رہے ہیں وہ اردگل چونکہ حضب الشیطان ہے تو اسی کو وہ join کرتے ہیں اسی پارٹی میں وہ زندگی جو ہے شروع کرتے ہیں human self does not meet the criterion of the Quran یہاں پہ جو انسانی ذات ہے وہ اس criteria اس standard اس پیمانے پہ پورا نہیں اترتی جو قرآن نے lay down کیا ہے لیکن اس کے بعد اسی پاتھ میں سے دوسرا ہے choice to follow path of Allah ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ زندگی میں مزور نہیں ہے کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے جب بھی ہم زندگی میں فیصلہ کریں کہ ہم اس پاتھ سے خوش نہیں ہیں ہمیں different path چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے اور وہ حق کی تلاش میں چلتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے ایک concept of Allah ہے ایک تصور ہے اللہ کا تو یہاں آ کے پھر ہماری زندگی جو ہے وہ ایک نئے راستے پہ چل پڑتی ہے concept of Allah which leads to حضب اللہ تو یہ وہ تصور ہے حیات جس سے ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے اس پہ بعد میں تھوڑی سی مزید میں روشنی ڈالوں گا تو حضب اللہ precisely قرآن نے define کیا ہے اور یہ وہ ذات بنتی ہے اس سے جو کہ قرآن کے پیمانے پہ پورا اترتی ہے اس لیے یہ ذہن میں میں رکھیں چاہیے two different choices two different selfs emerge and these two parts جو ہیں وہ clearly ایک دوسرے سے different ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ساری عمر شاکی رہے کہ حضب اللہ کے میں کیا حضب اللہ کے پاتھ پہ ہوں یا حضب الشیطان کے پاتھ پہ اس میں اگر شک ہے تو ہمیں وہ شکوک دور کرنے چاہیے قرآن کی روشنی میں تو concept of اللہ کیا ہے وہ یہ ہے true اللہ is far above these attributes which the human mind has carved and then attributed to him قرآن کے باہر جتنے بھی تصورات ہیں اللہ کے مطلق وہ سارے کے سارے باطل ہیں ان میں اگر کہیں کہیں تھوڑی بہت آپ کو سچائی نظر بھی آتی ہے تو وہ چونکہ حق کے اندر مکس ہو جاتا ہے تو وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں کیونکہ حق جو ہے وہ خالص ہوتا ہے اس میں ایک خالص حقیقت ہوتی ہے وہ پیور ریالیٹی ہوتی ہے the correct concept of Allah can only emerge before us regarding to these attributes which are noted in the قرآن تو صحیح جو concept ہے تصور اللہ کا وہ صرف اسی وقت ہمارے سامنے آ سکتا ہے جب وہ ان صفات پہ منصر ہو جو کہ قرآن میں دی گئی ہیں کیونکہ ان میں کوئی contamination نہیں ہے اس میں کوئی الودگی نہیں ہے باہر سے انسانی خیالات کی اور انسانی عقیدات کی انسان جو ہے وہ ہر قسم کی عقیدیں بنا لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں سوچتا ہوں اس طرح میرا خیال یہ ہے اس طرح کی باتیں لوگ عام طور پر کرتے ہیں خاص کر جو جن تک قرآن کی روشنی نہیں پہنچی ہوتی یا قرآن کی روشنی کو وہ پسند نہیں کرتے and this is the reason that the Quran does not accept the iman in God of these people who have iman in God according to their own concept اسی لیے قرآن ایسے ایمان کو accept نہیں کرتا وہ جب وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ accept نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تبدیلی انسانی ذات میں آنی تھی یا آنی چاہیے وہ نہیں آتی یہ ہے اس کو اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی acceptance یا اس کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے تاکہ ہم اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھا سکے تو وہ جو علودگی ہے وہ انسان کو اس طرف نہیں آنے دیتی اس لیے ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے جب بھی ہم قرآن کی کوئی بات کریں گے کہ میرے خیال میں یہاں سوال میرے یا آپ کے خیال کا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن کا کیا خیال ہے ہم یہ کہیں کہ قرآن کے مطابق اس ورس کے مطابق یہ ہے بات اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں یہ میرا بھی خیال ہے پھر تو میرے خیال کی ویلیڈیٹی ہوگی نا لیکن اگر میں بغیر قرآن کی کوئی ریفرس کو سامنے لائے یہ کہتا ہوں میرے خیال میں تو وہ پھر میرا خیال ہے اس کے اوپر قرآن کوئی بھی اس کو کی آثورٹی نہیں ہے کوئی ویلیڈیٹ اس کو نہیں کر رہا اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اگر وہ قرآن کے ان لائن نہیں ہے یا قرآن اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ میں نے یہ ورس کوٹ کی ہے سورہ بکرا کی فَا اِن آمَنُوا مِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْدِحْتَ دَاؤُ یہاں پہ دیکھیں قرآن نے بڑا کلیر لی کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں بتا دیا کہ اگر یہ ایمان اس طرح لے کے آتے ہیں اے رسول جس طرح کے آپ ایمان لے کر آئے تو پھر یہ ہدایت پہ ہے اور رسول اللہ کا ایمان ایکزیکٹلی وہی تھا جو قرآن کا ایمان ہے اور قرآن اس کی ہمارے سامنے شہادت بھی پیش کرتا ہے اور آپ دیکھیں ان کے ایمان اور عمالِ صالح کے نتیجہ میں نظام بھی بند گیا تھا اور قرآن پھر کہہ رہا ہے کہ اگر فَاِنْ تَوَلُّ فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكِنْ اگر ان کا ایمان وہ نہیں ہے تو ایزا ریزلٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیفرنس ہے ان کے اندر جو ان کی سائیکی ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے ان کے اندر شکوک ہے فَاسَا يَاقْفِقَهُمُ اللَّهُ فَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ تو یہاں پہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے رسول اللہ کی پرسنیلٹی ان کی جو ذات تھی ان کو کہا گیا کہ یاد رکھو اگر وہ ایمان ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے یعنی قرآن والا ایمان ہے تو پھر اللہ کی ذات آپ کے لیے سفیشنٹ ہے تو آپ کو مدد ملے گی اللہ کی تو یہ ہے یہاں پہ پہ پوائنٹ اور ساتھ ہی کہا دیا ہوا السَّمِيُّ الْعَلِيمُ اور ہمارا بھی کام ہے ہم سمی بھی بنے اور علیم بھی بنے یعنی سنیں بھی اور علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ یہاں پہ جو دو صفات آئی ہیں اس میں بڑی ہمارے لیے اس میں انسٹرکشن ہے جو نیکس ورس میں یہاں پہ میں نے کوٹ کی ہے فارٹی ٹو ایلیون فاتر السماوات والاردے جالرکم من انفسکم ازواجم ومنال انام ازواجم یزروکم فی ہے لائثا کا مثل ہی شائعن بہو سمی البصیر یہ پہلے پارٹ پہ میں نہیں جاؤں گا یہ دو عام ہم سب سمجھتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس لیے کوٹ کی ہے کہ اللہ نے کہا ہے لائثا کا مثل ہی شائعن کہ اللہ کوئی بھی کوئی بھی چیز آپ کی دنیا میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی اللہ کی ذات ہے تو اس لیے ان باتوں میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اللہ کی ذات کی فارم کیا ہے شیپ کیا ہے وہ کس طرح کیا ہے کیونکہ انسانی ذہن میں یہ کیپیبلیٹی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے یہ ایک ذات کی بڑی خوبصورت ایک سٹیٹس ہاتھی ہے جب ہم ایمان لے کے مالے سالے کرتے ہیں آپ خود ہی فیل کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایشو نہیں ہے اگر پہلے انسانوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے زمانے کی ایسی حالت تھی یا جس طرح کی وہ اس وقت انسانی ذہن جو ہے جہاں تک پہنچا تھا اس میں وہ سوال ٹھیک تھا لیکن آج کے زمانے میں جبکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور بے شمار ہمارے چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اگزسٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اس طرح لائے جائے جس طرح کے اللہ کی ذات نے ہمیں کہا ہے تو پہلے یہاں پہ میں نے کچھ قوٹ فریزز لی ہیں علامہ پرویز کی کتاب سے لیکن قرآن یہ بھی نہیں ہمیں منع کر رہا کہ آپ کسی قسم کا کوئی کانسیفٹ نہ بنائیں اگر کوئی آپ انیشل سٹیجز پہ کوئی کنوینین کانسیفٹ بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو سٹیج ہے جو کہ انیشل انسان کی سٹیج ہوتی ہے جب انسان اس طرف آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کسی قسم کا کوئی تصور بنانا چاہتا ہے لیکن وہ تصور جو ہے جو جو ہم قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو وہ تصور جو ہے اس کو منٹ کر کے وہ لے آئیں جو کہ قرآن نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا جب وہ کہتا ہے کہ میرے جیسی کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں ہے آپ اس کے مطلب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ سارے غلط ہوں گے تو جتنے بھی مظاہب ہیں ان کے جو کانسیپٹ اللہ کے بنائے میں سارے ہی غلط ہے and from here this point also comes before us that the word of Allah word Allah cannot be translated in another language so اللہ کا جو لفظ ہے وہ کسی اور زبان میں translate نہیں ہو سکتا جب ہم اللہ کا تصور کی بات کریں گے جو قرآن میں دیا گیا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ ہوگا جس کا تصور قرآن میں دیا گیا ہے اسی لیے میں غزاتی طور پر ترجیح دیتا ہوں کہ صرف اللہ کا ہی جو word ہے وہ use کروں جب میں اللہ کی بات کروں جس میں تمام اسماع الحسن آ جاتے ہیں why it is necessary to accept ایمان in اللہ and what difference does this make on our life تو یہ ایک important point ہے جو یہاں پہ میں تھوڑا سا explain کر دوں گا مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے اللہ god ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اسے accept نہیں کرتا کہ god نہیں ہے جیسے atheist کہتے ہیں کہ کوئی creator نہیں ہے and a person accepts god whose concept is presented by Christianity یا عیسائیت کو follow کرنے والا کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ میرا god ہے اور جو اس کو accept نہیں کرتا جو قرآن کے مطابق کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس کو میں accept کرتا ہوں تو اس سے اثر کیا پڑے گا ہماری practical زندگی کے اوپر یعنی کہ جو ہم زندگی دن رات گزارتی ہیں باہر دوسروں کے ساتھ interact کرتے ہیں تو اس پہ کیا فرق پڑے گا اگر دونوں concept میں کوئی فرق نہیں پڑتا if there is no effect of any belief or doctrine on an individual and collective life جا اگر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ اس کا یہ meaningless ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ میں god میں belief کرتا ہوں یا اللہ میں میرا belief ہے یا عقیدہ ہے اس لیے یہ ہماری جتنی بھی مسلمانوں کی دنیا ہے اس میں بھی وہ وہی کرتے ہیں جو کہ دوسرے secular نظام میں لوگ کرتے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ اس لیے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ وہ تصور نہیں ہے اللہ کا جو کہ قرآن نے دیا ہے within man there is another thing called as nufs تو انسان کے اندر ایک ذات ہے جو کہ اس کے behavior سے اس کے attitude سے اس کی جو باہر کا conduct ہے اس سے باہر آتی ہے ذات ایک تو ہمارے اندر اپنی ہماری شناخت ہے نا مجھے پتہ ہے کہ میں exist کرتا ہوں جس کو میں کہتے ہیں مثلا یہ جو آپ کو میں یہ talk آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں یہ میں کے level پہ کر رہا ہوں اور اپنے intellect کو اپنی اقل کو استعمال کر رہا ہوں the development of this und developed self is the objective of human life تو وہ جو ہے انسان کو ملتی ہے غیر ترقی آفتہ فارم میں جب as a child am this dunia میں آتے ہیں پھر آستہ آستہ جو جو ہم تجربات کرتے ہیں اس کی nature بدلتی جاتی ہے the self in its completest form is divine self تو اللہ کی اللہ کے پاس بھی ذات ہے لیکن اللہ کے پاس بھی ذات ہے تب ہی تو اس نے یہ سب کچھ create کیا ہے تو اس نے ہمیں غیر ترقی آفتہ ذات دی ہے جس کو ہم نے ترقی آفتہ بنانا ہے خود فیصلہ کر کے کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہو رہا تھا ہے تو اس کی اللہ کی ذات کی کچھ صفات ہیں اور وہ اس کے مختلف manifest ظاہر کرنے کے اس دنیا میں طریقے ہیں leaving aside those attributes which are specific to the divine self کچھ ایسے اس کے اللہ کی ذات کی صفات ہیں جیسے ہو والاول ہو والاخر ہو والظاہر ہو والباطن ہو جو کہ اس کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے انسان جو ہے ان کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو سمجھ کے اور اس کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو جو model ہم بنا رہے ہیں اللہ کی ذات کو اس تصور کے ذریعے اس میں وہ بات بھی تو شامل ہونی چاہیے نا کہ ہمیں علم ہو کہ جس اللہ کو میں فالو کر رہا ہوں اس کی کیا صفات ہیں these are also kept within man as latent potentials in a finite form تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ یہ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان صفات کے علاوہ جو کہ خاص ہیں اس کی ذات کے ساتھ جیسے عزیز ہے حکیم ہے علیم ہے غفور ہے رہیم ہے رحمان ہے اور یہ ساری جو صفات ہیں کافی ساری ہیں جو کہ علامہ پرویز نے منعجزدہ میں cover کی ہیں تو یہ سارے ہمارے اندر potentials ہیں یعنی کہ ہمارے اندر خابیدہ رکھی گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم نے باہر لے کے آنا ہے تو لا محالہ اگر ہم نے باہر لے کے آنا ہے تو جس ذات نے ہمیں دی ہیں اور جس کی اپنی صفات ہیں یہ اپنی لا محدود یا غیر محدود شکل میں ان کے پاس تو وہ بہترین model ہوگا تاکہ ہم ان potentials کو باہر لے کے آ سکیں اور دنیا میں ان کو practice کر کے اپنی ذات کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں as the human self keeps developing these attributes keep reflecting within human limits تو یہ انسانی حدود کے اندر جب ہم اس تصور کو اپنا model بنا کے اپنے اندر لا کے اس دنیا میں کام کرتے ہیں تو یہ جو صفات ہیں یہ ہم خود بھی دنیا میں ڈسپلے کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی بات بات میں ہوگی in order to know this whether our self is developing or not and if it is taking place to what extent this will be manifested in our character and conduct یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ان صفات کو آپ دنیا میں ظاہر کروگے انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس حد تک آپ کی ذات کی نشر و نما ہو چکی ہے اس پہ میں بعد میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا from this respect divine attributes will serve as an external criterion are an objective standard to evaluate the development of our self تو یہاں پہ جو علامہ پرویز نے لکھا ہے قرآن کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اس طرح جب ہم ان صفات کو باہر کی دنیا میں ظاہر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس حد تک ہماری ذات کی نشر و نما ہو چکی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک باہر کا پیمانہ بن جاتا ہے یعنی اگر یہ نہ ہو تو ہر انسان سمجھے گا کہ میں صحیح چال رہا ہوں اس دنیا میں تو صحیح اور غلط حق اور باطل کی جو پچان ہے وہ ایک باہر کے پیمانے پہ ہونی چاہیے جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی وزن آپ نے کرنا ہے تو ایک standard weight ہوتا ہے جس سے وہ وزن جو ہے اس relation میں لیا جاتا ہے آپ نے time بھی دیکھا ہوگا green which meantime کہ آپ اس سے reference لیتے ہیں کہ جتنی بھی گھڑیاں ہیں اس کے ساتھ آپ match up کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے ایک verse quote کی ہے as an example illustrate کرنے کے لیے اور یہ اس کو عام طور پر آیت القرصی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لفظ قرصیوں سماوات والاردائیہ ہے تو اس میں کافی سارے اللہ کے attributes یا صفات آئی ہیں تو یہاں پہ میں ان کا درجمہ کر دیتا ہوں اللہ there is no Allah کہ اس کے سوا کوئی اور Allah نہیں وہ living ہے حیل قیوم ہے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگاتی ہے سب کچھ اس کا ہے لاہو معاف السماوات ہے معاف الارد اور اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت کی ضرورتی نہیں ہے ہمارے عدد کی پوری دنیا اس کی ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں who can do شفاعت in his presence accept as per his law اس نے کہا ہے کہ کوئی اس میں اس کے معاملات میں interfere نہیں کر سکتا اس کا justice system very precise ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسانوں پہلے کیا ہوا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے nor shall they encompass out of his knowledge اس کے اس کا جو علم ہے وہ تو لا منتحہ ہے تو اس میں جو بھی اگر آپ اس کی مشیت کے اس کے قانون کے مطابق چاہیں تو آپ کو علم مل سکتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں قرآن نے کہی تو علم جو ہے اس کی حاصل کرنے کی کوئی انتہا نہیں ہے اور انسان in fact اس دنیا میں بھی علم کا جو دائرہ یہ بڑھتا جائے گا جو جو وقت گزرے گا اور آخرت میں تو سارا ہی وہ علم پر بیسٹ ہوگی واسعہ کرسی اور اس سماوات والرد اس کے authority اس کی power پورے یونیورس میں ہے جہاں جہاں بھی یونیورس ہے ولا یعودو حفظو ما اور وہ تھکتا نہیں ہے اس کو فٹیگ نہیں آتی وہ کام اپنا پورا کرتا ہے and and وَهُوَ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہوتا ہے بڑا یہ کہنا مہائی سپریم عظیم اس میں authority اور اس کے ساتھ power کے ساتھ related ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو some characteristics of the system of deen اس کو میں نے اس میں convert کیا ہے کہ جب دین کا نظام آئے گا تو اس میں کیا ہوگا تو یہ ہے reflection جس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے قرآن ہمیں کیوں یہ بتا رہا ہے اس میں پہلی چیز تو اس نے کہا ہے توحید ہونی چاہیے یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دنیا میں کوئی وہ آپ کی خواہشات اس میں نہیں آنی چاہیے اس نظام میں اس میں oneness آنی چاہیے اللہ کی یعنی کہ قرآن ہونا چاہیے اس میں fully alive to the needs of everyone and fully established جب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساروں کی needs کے مطلق ہمیں علم ہونا چاہیے alive ہونا چاہیے اور پوری طرح fully طرح establish ہونا چاہیے وہ system تاکہ کسی کی بھی need جو ہے وہ رہنا چاہے well informed system ہونا چاہیے never lacks and works 24 seven ong اور need آنے کا مطلب یہ انسانوں کو تو need آتی ہے اس کا مطلب یہ around the clock وہ system کام کرنا چاہیے shifts میں کام کرنا چاہیے اور اس میں کوئی کسی وقت بھی یہ نظام سوہے گا نہیں آپ western system کو بھی دیکھ لیں اس میں یہ fully alive ہوتی ہیں ہر وقت ان کے around the clock shifts چلتی ہیں fully cognizant of the word ان کو پورا علم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے law of requital and justice یہاں پہ آ جاتا ہے کہ انہیں علم ہونا چاہیے مقافت عمل کیسے کام کر رہا ہے اور انصاف ہو رہا ہے fully aware and has eye on the future اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آج کی دنیا کا ان کو علم ہو ان کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ future میں کیا trend ہے کس طرف دنیا جا رہی ہے پاسٹ میں کیا ہوا ہے تو سارا ان کے ساتھ ان کے پورا علم ہونا چاہیے لا محالہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہے یہ ایک جماعت کا کام ہے پورے نظام کا قائم ہے اس میں research and development in every field of life ہونی چاہیے یہ بڑا important ہے کیونکہ قرآن نے بار بار عقل کے استعمال پہ زور دیا ہے اور جو جو ہم زیادہ عقل استعمال کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں تو زیادہ سے زیادہ زندگی کے جو مختلف چھپے ہوئے aspects ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں uses full authority as bestowed by the قرآن اس میں عزیز اور ناکیم آ جاتا ہے کہ پورا effect ہے وہ یہ تھوڑا سو point آگے چل کے میں اس پہ مزید روشنی ڈالوں گا no thought of giving up frustration اس میں انسان باغ جانے کی give up کرنی کی نہیں سوچتا اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو western ترقی ہوئی ہے اس میں وہ پوری طرح جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ بلیس پوری اپنی کوشش کرتا ہے اپنے نظام کے لیے تو یہاں پہ قرآن نے بڑا clear کر دیا ہے کہ ہمارا بھی کام ہے بلکہ اس سے زیادہ ہم ہو کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تو جس کا اللہ میں ایمان ہے وہ give up کرنی کی تو نہیں سوچ سکتا نا اس میں یہ چھٹی کا جو concept ہے خاص کا روپر کے level پہ یہ بھول جائیں ان کا کام ہے کہ وہ کام کریں کیونکہ اتنے پیچھے رہ گئے ہیں ویسے ہی اور انسانیت اتنی پیچھے رہ گئی ہے اپنی ذات کی ترقی کے حوالے سے کہ اتنا کام ہونے والا ہے control and supremacy displayed two character attributes یہاں پہ آگئے ہیں اور یہ دونوں ہمیں as مومنین انسانی حدود کے اندر display کرنی ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ ورس ریپورٹ کی ہے اس پہ اگر آپ علامہ پرویز کا درس بھی سن لیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت سارے اس کے aspect سامنے لے کر آئی ہیں یہاں پہ ورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو جلد ہی دکھا دیں گے وہ science باہر کے دنیا میں بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی یہاں تک کہ آپ کو پتہ چال جائے کہ یہ قرآن حق ہے تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا آہستہ آہستہ خود ہی یہ find out کر لے ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو speed up کر کے ہم دنیا کے سامنے خود لے کے آئیں خود انہیں بتائیں گیر مسلموں پہ نانٹرپینڈ کریں کہ وہ اس کا research کرتے رہیں گے اور ہم اپنی وہی جو روٹین ہے اسی میں چلتے رہیں گے بے مقصد جو ہم نے ریچولز بنائے ہوئے ہیں ان میں ہی ہم اپنی زندگی گزار دیں گے تو یہاں پہ قرآن ہمیں کہہ رہا آپ دیکھیں رب کا لفظ یہاں پہ آگیا ہے ربوبیت کے نظام کی بھی بات کر دیا اللہ نے تو اس نے کہا ہے کہ میرے سامنے تو ہر چیز جو ہے وہ ایک fact ہے ایک now ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کو ہم شہادت کے طور پہ دنیا کے سامنے لے آئیں کہ دیکھیں یہ حق پہ based ہے مثلا میں یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ جہاں پہ اس وقت human psychology ہے قرآن جو ہے اس سے بہت ہی آگے کی باتیں کر رہے ہیں human psychology کے مطلب اور as a result جو ہے اس پہ ہم نے کچھ پہلے بھی بات کی ہے کہ انسان ہے کیا اور وہ کیا بن سکتا ہے تو جب وہ بنتا ہے ایمان لا کے اور عمالے صالح لا کے تو یہ سارے جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں یہ تو ختم ہو جاتی ہے the human beings take time to grasp information presented to them تو اس لیے وہ time لگتا ہے ہمیں تو قرآن نے ہمیں وہ nut shell میں دے دیا ہے پہلے دن اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ جو درمیان میں بارہ تیرہ سو سال آئے ہیں بارہ تیرہ سنچریز گزر گئی ہے بہت waste ہوئی ہے یہ اس لیے ضائع ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کی رسی کو چھوڑ کے اور انسانوں کے نظام کی طرف واپس چلے گئے اور اس کی وجہ سے قرآن کے وہ aspect جو ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ بہت پہلے آ جانے چاہیے تھے اور اس سے علم ہو جاتا کہ قرآن جو ہے یہ حق جو پہلے نظام بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو بیان اگزامپل ہے قرآن کے حق ہونے کی وہ نظام بانی نہیں سکتا تھا اگر وہ قرآن کو فالو نہ کرتے تو یہاں پہ تو قرآن جو ہے یہ بڑی غلط ہوا کہ یہ انہوں نے قرآن کی رسی کو چھوڑ دیا اور انسانیت نے بارہ تیرہ سو سال سے اس پہ اتنا ظلم ہوا ہے ناانصافی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا آفاق یعنی باہر کی دنیا فیزیکل اور آوٹر ورڈ اور ہیومن سیلف تو یہاں پہ اڈریسی جو ہے ہیومن سیلف ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ذات کی قرآن بتا رہا ہے یہ جو میرا اکل ہے اس کو یہ اڈریس کر رہا ہے hence the attention is drawn from the آوٹر ورڈ to the inner human thinking تو قرآن آفاق سے باہر کی دنیا سے ہمیں اپنے اندر کی طرف لے جا رہا ہے باہر کی دنیا پہ آپ جترہ مرضی کو اور کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اصل تو بات ہماری ذات کے اندر تبدیلی کی بات ہے both aspects should lead to hak as defined and explained by the Quran یہ بڑا important دیکھیں اناحل حق حقیقت کی طرف reality کو اور حق وہ ہے جو اپنی شہادت خود بن جاتا ہے جو وہ خود پگار پگار کے کہتا ہے کہ میں حق ہوں جیسے میں میری جو آئی ہے میرے اندر جو میں ہیں وہ حق ہے آپ کے سامنے اگر وہ میں نہ ہو کوئی جانور بھی آپ کو یہ باتیں نہیں کر سکتا اور یہ جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ انسانی اکل کو میں manifest کر رہا ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں کہ یہ انسانی اکل کو میں manifest کر رہا ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں کہ جو پوری حقیقت ہے حق ہے وہ اس کے سامنے as one hole ہے تو اللہ نے وہ پہلے ہی ہمیں قرآن میں جس کی ہمیں ضرورتی وہ reveal کر دیا ابھی وہ جون جون وقت کے ساتھ reveal ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ثبوت بن رہا ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ حق ہے تو جو میں نے یہ پہلی بات کر دیا جو human psyche کے مطلق پہلے اللہ نے بتا دیا ہوا ہے اور ابھی ہم discover بھی کر رہے ہیں ابھی تو بہت پیچھے ہیں human psyche تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس human psyche سے جو قرآن میں explain ہوئی ہے اس سے اپنے اندر وہ ذات لے آئے اور ہم لے بھی آئے ہیں کافی سارا حصہ جو ہے ابھی ہمارا ترقیافتہ ذات کا ہے یہاں پہ میں نے اس کو schematically illustrate کرنے کی کوشش کی ہے love requital ہے اور یہ جو ہے مقافات عمل یہ تو چال رہا ہے پورے یونیورس میں اور ہماری دنیا میں تو ہمیں علم ہے اس کا تو یہاں پہ میں نے ایک obstruction بنائی ہے جس کے اس طرف ہمیں علم نہیں ہے پہلے ہمیں علم ہے path without the guidance of the قرآن تو وہ جو لوگ ہیں جو قرآن کی طرف نہیں آتے ان کو وہ یہاں تاکی دیکھ سکتے ہیں اس سے beyond نہیں دیکھ سکتے جس میں جو ہے وہ unseen چیزیں ہوتی ہیں لیکن جو path define قرآن نے کیا ہے وہ بھی اسی طرح چال رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ obstruction ہوتی ہے لیکن ان کو advantage یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ان کے سامنے ان کے ذریعے سے انہیں علم ہو ہو جاتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے کیا ہونے والا ہے ان کو exactly میں یہاں پہ اس کی events کی بات نہیں کر رہا وہ یہ ہوتا ہے کہ for example قرآن نے کہا ہے کہ یہ دین کا نظام آنا ہی آنا ہے تو انہیں یہاں پہ علم ہوتا ہے کہ اس دین کے نظام نے آنا ہے اور وہ اس طرح behave کرتے ہیں اس طرح کام کرتے ہیں جیسے کہ دین کا نظام کسی وقت بھی آ سکتا ہے تو یہ ایک ہے جو چیز میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ shape کریں ابھی میں presentation کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ میں نے تھوڑا سا introduction کیا ہے پہلے اور پہلے ہم تھوڑا الہا پہ دیکھیں گے اس کو define کریں گے اس کا root دیکھیں گے ہماری options کیا ہیں آج کی دنیا میں کیا قرآن جو ہے اس چیز کی evidence provide کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے کچھ point میں نے پہلے cover کر لیا ہے کچھ اور point ہم دیکھ لیں گے need for a developed self for دین کے دین کے لیے ایک خاص جو ترقی آفتہ ذات جس کی طرف قرآن ہمیں point کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہے elaborating شرک شرک کے اوپر میں تھوڑی سی اور روشنی ڈالوں گا defining human relationship with Allah کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق کیا ہے یہ کچھ ہم نے پہلے بھی بات کر لی ہے اسلام accord of life ابھی 2021 میں ہم کدھر ہیں یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ بیسیت members of طلوع اسلام اور خالص قرآن کے relation سے ہم کدھر کھڑے ہیں اور اس بعد میں میں اسے conclude کر دوں گا یہاں پہ الہ کا root جو ہے یہ ہمیں علم ہے یہ ہمیں میں لکھ دیا ہے the basic meaning is to accept someone's subjugation کہ کسی کی حاکمیت کو قبول کرنا الہ کا basic مطلب یہ ہے جیسے انسان اپنی خواہشات کی بھی حاکمیت قبول کر لیتا ہے الہن would mean someone whose refuge may be sought in danger کہ کہیں خطرہ ہے تو الہن کا مطلب یہ ہوتا ہے اسی الہ سے الہن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ہم protection جو ہے وہ حاصل کریں جب کوئی خطرہ ہو تو someone who can be requested to save one from difficulties and the concept of whose loftiness surprises us تو یہاں پہ یہ بھی ہے اس میں implicit اس meaning میں کہ ایسی ذات جو جس کی جو loftiness ہے جس کی power جو ہے اس سے ہم بڑے impress ہو جائیں یہ انسانوں کے ساتھ بھی applicable ہے فراون سے ساری دنیا اس وقت جو تھی سوائے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے سارے اس سے impressed تھے کیونکہ ساری زمین نے اس کی تھی دولت اس کی تھی آج کی دنیا میں آپ امریکہ کو دیکھیں وہ سارے اس سے impressed ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں وہاں جانا بھی چاہتے ہیں یہی حالت ہے آج بھی آپ دیکھیں ہر ایک امریکن سسٹم کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے جمہوریت کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ physical being کے طور پر اس سے impressed ہو جاتا ہے اس لیے قرآن ہمیں جو ہماری طبیحی حالت ہے اس سے دور لے جا کے ہمیں ذہنی حالت میں لے جا کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے یہاں پہ میں نے تین ورسز کوٹ کی ہے تاکہ اس کو illustrate کیا جائے پہلے ہے تو یہ فیرو کہہ رہا ہے لوگوں کو یا حضرت موسیٰ کو کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور علاوہ کو سامنے لے کے آوگے تو میں ساروں کو آپ آپ کو جیل میں ڈال دوں گا قید کر دوں گا تو یہ اس سلسلے میں ہے باقی ورسز بھی پڑھ لیں یہ اس سلسلے میں ہے جہاں پہ confrontation ہوئی تھی حضرت موسیٰ کی اور جو اس کے ساہرین تھے فیرون کے پھر نیکسٹ ورس ہے تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم اس انسان کو دیکھتے ہو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے یعنی اپنا گاڈ بنا لیا ہے اپنا موڈل بنا لیا ہے تو اس کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خواہش نہیں چھوڑے گا آپ یہاں دیکھیں کتنا beautiful قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ خواہشات کی پیچھے چلے گا تو قرآن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں ہمارے لیے بھی بڑی instruction ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتے تو straight away آپ یہ آیت جو اپنے ذہن میں لے آئیں کہ وہ اس لیے نہیں آنا چاہتے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ اپنی خواہشات کے ساتھ ان کو آرام ملتا ہے وہ خوش ہیں جس سقیدے کو وہ پیچھال رہے ہیں اس سے وہ خوش ہیں تو آپ انہیں کیسے مجبور کر سکتے ہیں لائک راہ فی الدین ہے تو اس لیے اس کے مطلق ہمیں غم بھی نہیں کرنا چاہیے سوچنا بھی نہیں چاہیے ان کو منشن زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ چینز بن جاتی ہیں ہمیں سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں تو قرآن اگر ہم اللہ کے ذات کے جو ہم نے موڈل بنایا ہوا ہے تو ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے کنسیپچلی all the time ہماری جو شہور ہے اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ الہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم قرآن کو ہم پڑھتے ہیں ہمیں علم ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ وہ دنیا ہے جو قرآن پہ نا چلنے کی وجہ سے بنی ہوئی ہے اور قرآن نے اس کو منشن کیا ہے اس نے کہا جو قرآن کے راستے پہ نہیں چلتا ان کی اس قسم کی دنیا ہوگی ان کی اپنی ذاتی حالت اس طرح کی ہوگی تو اگر وہ اس طرح کی ہے تو میرا کوئی کام نہیں ہے اس پہ دن و رات اغام کروں گی یہ کیونی آجاتے یہ تو اللہ کا نظام ہے اس نے اس طرح بنایا ہے ہم نے اس کو اس پہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ہے اور فائدہ لینا ہے کیونکہ اس طرح کی جو باتیں جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس سے فرسٹریشن ہوتی ہے ہم اوورویل ہو جاتی ہیں کہ یہ نظام جو ہے اتنا بڑا ہے یہ کیسے چینج ہوگا تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ آسمانوں کا علاہ بھی ہے اور زمین کا علاہ بھی ہے اور ہم اس کے جونئر کمپینین بنے ہوئی ہیں جیسے اپنے ڈاکٹر حامد نے ریسل لکھا تھا رفیق العالیٰ کہ اللہ کی ذات رفیق العالیٰ ہے ہماری تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ اوورویل نہ ہوں اگر اوورویل ہو جاتے تو حضرت موسیٰ نے یہی پہ ہی چھوڑ کے چلے جانا تھا انہوں نے کہنا تھا یہ دفرون بڑا سخت ہے وہ کہتا ہے نا ربکو بلال تو کیا کیا انہوں نے وہ اور سختی سے بڑی اور جرت کے ساتھ بڑی مضبوطی سے بڑی استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے گئے اور پھر دیکھیں کیا ہوا ہے قرآن نے بتایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انگیب آپ نہیں کیا مکہ چھوڑا مدینہ چلے گئے وہاں پہ بھی مشکلات آئیں لیکن چونکہ ان کا پورا یقین تھا فِ السماعِ الٰہُن وَفِ الْأَرْدِ الْاہُن تو اس لیے اول حکیم العلیم آپ دیکھ لیں آگے وہ کلیر کر دیا قرآن نے کے حکمت بھی آتی ہے اور اس سے نالج بھی ہمیں بڑھتا ہے کیونکہ نالج بھی تو سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہے نا جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں ایکٹریبیوٹس آف ریال اللہ یہاں پہ میں نے کچھ نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے ہمیں زندگی ملی ہے موت بھی ملے گی پھر زندگی دوبارہ ملے گی وہ سسٹننس ساری سسٹننس جو ہے زمین کے اندر رکھی گئی ہے ہمارے لیے اور وہ پروائیڈ بھی کرتا ہے پروائیڈر آف نورشمنٹ آنڈ سسٹننس سسٹننس جو ہے وہ بیسک میں آ جاتی ہے نورشمنٹ فرد گروت میں آ جاتی ہے اور یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں جو بنیادی دی گئی ہیں یہ ہم نے پھر ان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے انسانوں کو مدد کرنی ہے تاکہ وہ ایک نئی ذات اپنے اندر کرسکے اپنے چوئس سے who bestows peace and security یہ ہم نے پروائیڈ کرنی ہے یعنی کہ مومنین نے who is always watching ہاں وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا کام ہے کہ دوسروں کو بھی دیکھے اور اپنی ذات کو بھی دیکھتے رہے who solves problems بالکل ہمارا کام ہے who sets things right in all matters ہمارا کام ہے to whom complete trust can be placed یعنی کہ انسانیت کا پورا پھر trust جو ہے وہ اس جماعت پہ ہونا چاہیے ہوگا اگر وہ as and when jub exist کرتی ہے who is called out in times of hopelessness hopelessness تو ہونی نہیں چاہیے دین کے نظام میں شروع میں ہوگی آہستہ آہستہ وہ پھر دور ہو جاتی ہے who has control of benefit and harm یہ بالکل کلیر نہیں آ جائے گا سامنے who has knowledge of both visible and unseen تو visible تو دین کے نظام میں ہر چیز transparent ہوتی ہے اس میں کوئی چھپاتا نہیں ہے کوئی secret concerns نہیں کرتا اس میں ہر بات جو ہوتی ہے transparent ہوتی ہے مومن کو مومن کو جاننا بڑا ہی آسان ہے قرآن کو اٹھا لیں اگر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں آپ اسے چیک کر لیں قرآن کی روشنی میں اور جو claim کرتا ہے میں مومن ہوں اس کو خود بھی transparent ہونا چاہیے اور قرآن کی روشنی میں وہ بھی بتا دے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے میں اس کے مطابق چالتا ہوں میں اس سے باہر نہیں جا سکتا who has power overall یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ associated ہے اور ساری power پھر ہمیں ان سے جو ضرورت ہے وہ ہم لیتے ہیں آپ کو یاد ہو سورہ فاتر کی ورس ہے 3510 اس کو آپ ضرور گوھر سے پڑھیں اس میں بڑی عظیم حقیقت آئی ہو who is owner of supremacy بے شک یہ اللہ کی ذات کے ساتھ associated ہے who is beyond any fault یہ اللہ کی ذات کے ساتھ associated ہے اور دین کے نظام میں بھی ہم as much as possible اس کی limitations اور weaknesses کو دور کرتے ہیں master of masters the true sovereign یہ اللہ کی ذات کے ساتھ associated ہے for whose life there is no end to whom i'll turn for help بالکل یہ ان کی ذات کے ساتھ ہے اور یہ میں نے human self and اللہ سے لی ہے من و جزدہ میں یہ دیا ہوا ہے the divine self called allah the quran has used the word allah for the divine self i.e. allah is the name of the self of god the description of whose attributes is spread throughout the pages of the quran like sparkling pearls تو یہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح وہ دیا ہوا ہے quran کے اندر اور یہ من و جزدہ میں بیوٹیفولی بڑی خوبصورتی سے علامہ پرویز نے اس کو explain کیا ہے مثال پہ طور پر ہم کہتے ہیں اللہ is رحیم اللہ is کریم so رحیمی and کریمی are attributes of allah ان کے روٹس ہم دیکھ سکتے ہیں the view of most about this word allah is that it is in fact a combination of all ilahun تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا لفظ جو ہے all ilahun سے نکلا ہے آپ حران ہوں گے میرے علم میں بھی آیا کہ اللہ کا لفظ جو عیسائی ہے middle east میں وہ بھی use کرتے ہیں throughout through frequent usage the word has gradually evolved to become اللہ from all ilahun in the arabic language by prefixing al al a common noun becomes a proper noun تو یہ جیسے the tche جو word has used ہوتا ہے as a definite article english میں اس طرح al use ہوتا ہے تو arabic language میں بھی یہ یہ ہے from this perspective the meaning of allah will be that particular ilah whose concept the quran has put forward تو وہ ilah ہوگا جس کا concept یا تصور جو ہے quran نے دیا ہے تو ابھی ہم next point کی طرف چلتے ہیں the focal point of the quranic teaching is la ilaha illallah that is there is no ilaha but allah تو یہاں پہ quran جو ہے وہ کافی دفعہ وہ تو repeatedly اس پہ emphasize کرتا ہے اس کی reason ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانی جو شعور ہے اس کے اندر کوئی اور model نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر کوئی اور model ہے تو وہ contaminated شعور ہو جاتا ہے no such being no such power in the universe which can be acknowledged as ilah such a being is only the one who is called allah by the quran this then means that it is only the law of allah which is such whose obedience should be adhered to in the universe تو quran یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ نے اللہ کے قوانین کو follow کر کے ایک دین کا نظام بنانا ہے اور چونکہ انسانوں کے اوپر حاکمیت کا جو خاصہ ہے یا جو وہ ہے وہ صرف اللہ کو حاصل ہے اس نے create کیا ہے اس نے guide کرنا ہے ہمیں تو اگر ہم اس کی guidance چاہتے ہیں تو لا محالہ ہمیں اس کے قوانین کو follow کرنا چاہیے کیونکہ وہ قوانین ہمارے فائدے کے لیے ہیں وہ ہماری restriction نہیں ہے وہ ہماری خواہشات کو restrict نہیں کرتے یہ کسی اور وقت ہم اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ انسانی جو ازادی ہے وہ کہیں بڑھ جاتی ہے قوانین جو ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے اس کے اندر تو ازادی نہیں ہے غلامی ہی غلامی ہے from whom means of protection should be sought تو اللہ کے قوانین سے جو ہمیں حفاظت ملتی ہے وہ اس کی تو انتہائی کوئی نہیں ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے اور اگلی دنیا میں ہی بھی ہے who should be made a shield for all troubles and difficulties تو ہمارا کام یہ ہے جب ہم دین کے نظام کی طرف آتے ہیں اور یہ تصور کے ساتھ تو ہمیں دین کے نظام سے پہلے بھی اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کس تنی وسط ہے یہ point آگے اور مزید explain ہو جائے گا what options do we have تو یہاں پہ میں نے تین options لکھی ہے پہلی option یہ ہے کہ ہم یہ جو موجودہ سرمایہ داران نظام ہے for example دوہزار اکیس میں اس کو accept کر لیں اور کہیں کہ جی اسی کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں اور زندگی گزر جائے گی تو یہ normally ان حضرات کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے جو beneficiary ہیں اس سسٹم کے نظام کے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ اس کا اس نظام کو چلتے رہنا چاہیے تھوڑی بہت adjust کر لو socialist بنا لو تو اس میں یہ ہے کہ whatever beliefs we have just live with these most follow this line of thinking تو mostly انسان جو ہے وہ اسی پہ سوچتے ہیں mostly تو سوچتے نہیں ہیں کہ کوئی اور مقصد بھی زندگی کا ہے وہ اسی پہ ہوتے ہیں کہ موت کے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے سارا رونا دونا ہوتا ہے جب موت آجاتی ہے تو یہ option one میں ہے option two میں ہے کہ اسی سسٹم کو accept کرو and consider some adjustments within this so that some distribution of wealth can take place تاکہ دولت کو تھوڑا سا distribute کر دو غریب جو ہیں وہ کم غریب ہو جائیں لیکن رہیں غریب ہی کیونکہ بنیادی نظام تو یہی ہے نے کہ دوسروں کی محنت کا حاصل جو ہے نماز حاصل اس کو کھانا ہے تو قرآن کو پڑھتے ہیں اور academic point of view سے اور زیادہ تار وہ ذہن میں ہوتا ہے وہ دھر ہوتا ہے آخرت کا اصل بات یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ قرآن کو پڑھ کے ہم اللہ کو خوش کر لیں اسی لئے بغیر مطلب کے بھی پڑھتے ہیں مطلب کے ساتھ بھی جب پڑھتے ہیں تو وہ جو آیتیں ہیں جو دین کے نظام کے ساتھ ہیں وہ ان پہ گوھر ہی نہیں کرتے وہ اس کو بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے عام دیکھا ہے verse 45-22 جس میں مقافت عمل کی بات ہے یہ بہت ہی کم لوگوں نے اس پہ گوھر کیا ہے اور جو انہوں نے گوھر کیا ہے اکثریت ان کی وہ ہے جو طلوع اسلام میں ہے کیونکہ پرویس صاحب نے تو اس پہ بہت زیادہ روشنی ڈالنی ہے اور یہ بے سے زیادہ دین کی مقافت عمل اسی لئے وہ نظام دین کا نہیں سوچتے وہ اسی میں ہیں کہ یہ جو عبادات ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے اور کیا نام ہے اسی لئے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو ڈائیکاٹومی ہے جس کو کہتے ہیں اس کو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا کوئی اور بات لے کے اس پہ چل پڑتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ ایک نظام کی طرف قرآن لے کے ہمیں جا رہا ہے صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ somehow جو ہے وہ اللہ کی ذات نے ان کی help کر دی تھی اور وہ اللہ کی ذات جو ہے ابھی help نہیں کرے گی یہ اس کے اندر implicit ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ غور سے انہیں کہیں تو وہ بڑے disbelievingly دیکھتے ہیں بڑے غیر یقینی طریقے سے آپ کی طرف دیکھیں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اگر آپ کہیں بھی میرا تو اس پہ کافی تجربہ ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ خود آئیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں اس نظام کی طرف میں اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ہو سکتا ہے اللہ کی help مل جائے why not میرے جیسے انسانوں کو اس دنیا میں اللہ نے مدد کرنی ہے تو میرے میں کیا خرابی ہے تو اس لیے جب میں انہیں کہتا ہوں آپ بھی اس طرف آئیں اور آپ commitment دیں تو وہ commitment نہیں دیتے چپ کر جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ جو اندر سے انہوں نے اپنی chains لگائی ہوئی ہیں ان chains کو انہوں نے خود ہی اتارنا ہے ابھی کوئی اور تو اتار نہیں سکتا تو اس لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو لوگ دین کے نظام کی بات نہیں کریں گے جو اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح قرآن نے کہا ہے تو ان کو چھوڑ دو ان کے اوپر وقت ضائع کرنی کی ضرورت نہیں ہے میسیج دے دیں دوسروں کو میسیج دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ذات میں پخت گیا مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی سروس جو ہے اللہ کی راہ میں آفر کریں دین کے نظام کے لیے تو اس سے میری ذات میں قوت آتی ہے سٹرنٹھ آتی ہے انرجی آتی ہے مجھے خود میرا ایمان جو ہے وہ سٹرونگر ہو جائے جو تیسری اپشن یہ ہے ریجیکٹ ایمین میڈ سسٹم یہ بنیادی طور پر ہمیں اس کنکلوجن پر آنا چاہیے خود ہی سوچ کے کہ میں اس نظام کو عقلی طور پر ذہنی طور پر عقیدے کے طور پر ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں رہ تو ہم رہے ہیں اس میں وہ ہماری مجبوری ہے حضرت موسیٰ بھی تو اسی غلط نظام میں رہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں غلط نظام میں رہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس کو انٹیلیکچولی کنسیپچولی تصور کے طور پر اسے کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا ایک قسم کی ایلرجی ڈیویلپ ہو گی تھی کہ یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے ہمیں وہ نظام چاہیے جس کی طرف اللہ کی ذات ہمیں بلا رہی ہے تو ریڈنگ آباڈ دین فیل انکریج تو ڈیپر انٹو اس ڈیٹیلز ورک ٹوگیادر ویڈ دوز ویلنگلی ویڈیوی میکنگ ایفرس ان اس ڈیریکشن تو عقیدے کے طور پہ جب آپ انسانوں کے بگنائے ہوئے نظام کو اس میں رہتے ہوئے ریجیکٹ کر دیں گے تو وہ فرس ٹیپ ہوگا اس سے ہمارے اندر وہ جو ہے نا قوت پیدا ہوتی ہے یقین پیدا ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ سٹرانگر سے سٹرانگر ہوتا ہے اور اس میں آپ پھر عمال سالے بھی اس طرح کرتے ہیں جیسے قرآن نے کہا ہے انفرادی طور پہ جائن دا پلیٹ فرم افطلو اسلام تو اس سے پھر طلو اسلام پہ ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہم اکٹھے ہو گئے ہیں ہوئے ہیں اور یہ کافی دیر سے چل رہا ہے سلو ہے اس لیے کہ اپوزیشن بہت سخت ہے اور سٹرانتن ایٹ ویڈ تھوٹ اور وہ اپوزیشن ہمیں اس لیے سٹرانگ نظر آتی ہے کیونکہ ان کی مجارٹی ہے جہلیت کی اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ وہ اپنے گردنوں کے ارد گرد خود انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں یہ سارے مذہبی لوگ سارا دن کمپلین کرتے ہیں کہ جی کہنا میں ظلم ہو رہا ہے دنیا میں ناانصافی ہو رہی ہے اور جب خالص قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے نظام کے لیے تو اس طرف آتے نہیں تو یہ وہ ہے نا منافقت ہو جاتی ہے نا ایک قسم کی تو یہ گریجولی ہمارے اندر بود پیدا ہو جاتی ہے خاص کر جب ہم اکٹھے آتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے سے بھی ہمیں تقویت ملتی ہے کہ یہ نظام بن سکتا ہے نمبر ون اس طرح کی ذات بن سکتی ہے جس کو اللہ کی مدد مل سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ کسی اور وقت ہم اس پہ مزید غور کریں گے قرآن کی روشن میں بہت سارے موڈل قرآن نے دیئے ہیں اور اس کا ہمیں اس لیول پہ فکر نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ نظام ابھی آ جائے سامنے تو اللہ نے یہ کہا کہ آپ اپنی کوشش کرتے جائیں ہو سکتا ہے یہ نظام آپ کی زندگی میں آ جائے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے بعد آ جائے تو سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ یہ نظام جو ہے وہ لنکٹ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات حیل قیوم ہے آپ نے ہم نے اس پہ پوری کوشش کرنی ہے انڈر آپشن 3 تھنک اور ریفلیکٹ تو فائنڈ آت کانسپٹ آف اللہ اور کھنڈ ہیلپ تو اچیف اس گول کہ وہ تصور اللہ کا جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک نئی ذات بننا شروع ہو جائے نمبر ون نمبر دو جو طاقت گین کرتی جائے وقت کے ساتھ اور پھر ہم سارے اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ اس کو فالو کریں اور سمجھیں یہاں تک کہ ہمیں پوری بات کی سمجھ آ جائے اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آ کے پھر ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ یہ لوگ جو اپوز کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے تو یہاں پہ یہی میں نے کہا ہے کہ جو اللہ کا صحیح تصور ہے دین کے نظام میں اس کا تعلق کیا ہے اور آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ ورس سامسارے ان کے علم میں ہے تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہارا ذکر کر کے آپ کے سامنے بھیجی ہے اور ہمیں یہ علم ہے ذکر کا ایک تو مطلب سادہ ہے کہ جی منشن کیا گیا ہے لیکن ذکر کا مطلب ہماری اپنی شرف بھی ہے ہماری اپنی ایلیویشن بھی ہے الان ہونا بھی ہے اور ذکر کا مطلب کتاب بھی ہے ذکر اللہ بھی آیا ہے یہ اللہ کی کتاب بھی آیا ہے ذکر حکوم بھی آیا ہے آپ اسی سے آپ سمجھ لیں تو اللہ کی ذات نے خود ہی کہا ہے کہ وہ ولیہ ان کا جو مومنین ہے اور ان کو وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے یعنی کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں اندھیروں کے زندگی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے اور یہ بات آپ سمجھ جائے گی اگر ہم اقل کو استعمال کریں گے تو یہ فارکزمپل یہ جو ورس آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ بڑی ہائی اقل کے لیول پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور آپ کا اقل کا لیول بھی بہت ہائی ہے جو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے دیکھیں یہاں ذکر اللہ کی پھر بات آگی میں نے اس لیے ورس کوٹ کیا اس میں ایک دور بڑے امپورٹن پوائنٹس ہیں وَذَرُ الْبَائِ زَالَكُمْ خَيْرُ اللَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ علم کی بات آگئی ہے تو یہاں کہا یہ ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں یا جو اللہ زین آمن ہو جہاں بھی قرآن میں یہ آتی ہے یا جو اللہ زین آمن ہو یعنی کہ جمع کا سیغات ہے مومنین کے لیے کہ اوہ دوز ہو ہیو ایکسپٹڈ ایمان تو یہ جماعت کی فارمیشن کا سائن ہے کہ جماعت بن گئی ہے وہ اکٹھے ہو گئی فارکزمپل اگر ہم یہ طلوع اسلام کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمارا وہی ایمان ہے جو قرآن نے دیا ہے تو یہ ایک جماعت بن گئی ہے ایمان والوں کی اس میں ہمیں پھر شک نہیں ہونا چاہیے اگر اگر شکوک لے آئیں گے تو پھر تو کبھی بھی کوئی چیز نہیں بنے جو بھی چیز ہے حق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ حق بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو کہا کیا ہے یہاں پہ ازا نودی علیہ السلام تھی کہ سلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو تم ایفرٹس بنا رہے ہو اس کے لیے جب بھی ضرورت پڑتی ہے اور آپ کو کٹھا کیا جاتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس پیریڈ میں دیکھیں یوم الجمعہ یوم کا یوم کا مطلب ایک دن بھی ہو سکتا ہے اس ڈیوریشن بھی ہو سکتا ہے فاس آؤ الا ذکر اللہ کہ آپ سارے کام چھوڑ دو پھر کیونکہ یہ تو اصل آپ کی زندگی کا مقصد ہے صلاحات کا آپ دیکھیں وہ جو کہا ہے لے توجزہ کلو نفس بماغ کا ثبت کہ وہ ڈیڈز جن کا کوئی ریزلٹ نکلے گا ان کا ان کو نتیجہ ملے گا جو کسب جو ہیں جو کام جو ان کا نتیجہ نہیں نکلتا اس پہ کیا نتیجہ کیا کیا ریزلٹ ملنا ہے کیا کمپنسیشن ملنا ہے کیا ریکمپینس ملنا ہے آپ کو یاد ہے ابھی یہ ڈاکٹر حامد میاں نے پریزنٹیشن دی ہے جس میں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لاف کمپنسیشن لاف ریکوائٹل یہ ہے کہ آپ عمل کریں جو پٹینشل انرجی ہے اس کو کنیٹک انرجی میں کنورٹ کریں تب ہی تو نتیجہ نکلے گا نا ورنہ پٹینشل تو اندر رہے گا وہ اس کا ابھی پانی میں اتنی پٹینشل انرجی تھی وہ بہ بھی رہا تھا اس میں کنیٹک بھی تھی جب ہم نے اس کو استعمال کیا ہے تو اسے بجلی بنی تو یہ ہے اس میں کہ ہم نے اگر صلاح کا نظام بنانا ہے تو کٹھے ہونا پڑے گا اس کٹھے کے ہونے کے لیے جب بھی آواز آتی ہے تو ہم کٹھے ہوں کٹھے ہو کے ڈسکس کریں تاکہ ہمارے دل مزدیق ہوں وازار البائی اور چھوڑ دیں جو بھی ورلی افیرز ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں شک کوئی نہیں لیکن یہ جو شوٹا سا ٹائم ہے اس میں ضرور گوھر کریں بیوٹیفولی سامپ کر دی ہے کہ اس میں امپلائیڈ ہے آپ کا گوڈ اس کے اندر تاکہ اس کے مطلق علم حاصل کرو جتنا بھی پاسیبل ہے تو یہاں پہ دو مزید ورسے تھے ہیں کہ یہ انہیں پریشانی ہو رہی ہے یہ سوچتے ہیں کہ رب نے آپ مانگ رہے تھے قرآن نے کہی اور جگہ کیا کہ آپ ہدایت مانگ رہے تھے ہم نے آپ کو ہدایت بھیج دی ہے پہلے آپ کہتے تھے کہ ہمیں تو کتاب آئی نہیں ہے ابھی کتاب آگئی ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ ایک انسان کے میڈیم سے آئی ہے کیونکہ انسانوں نے ہی انسانوں کے لیے اگزامپل بننا ہے انسانوں نے ہی ایک دوسری کی مدد کرنی ہے مانگ یو ٹو وان جو یہاں پہ گیا ہے تو وارننگ بھی ہے قرآن ان کے لیے جو نہیں اس راستے پہ جلتے ہمارے لیے بھی ہے اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ زندگی کے جو مشکل راستے ہیں جو جو خاص کر امیق گہرائیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ وقت ضائع نہ ہو رحمت اس طرح اللہ کی رحمت ملے گی اس نظام کو صلات کو بنانے کے لیے یہاں پہ بڑا ضروری ہے یہ متقی بنا بڑا ضروری ہے یہ رسک منیجمنٹ ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے اپنی ہیلتھ کو ہم خیال نہ کریں اگر ہم نائنٹی یورز ایٹی فائی ویورز ایٹی تک زندہ رہ سکتے ہیں تو ہمارا کام ہے اپنی باڈی کو لک آفٹر کریں یہ تتک او میں آتا ہے یہ چیزیں تاکہ ہم اس تک رہیں اسی طرح رسک نہ لیں تیز گاڑی چلانا فاصلہ نہ رکھنا اس سے ڈیتھ کی پوسیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اسی طرح کہنا میں آپ کوئی غیب ضروری رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ قرآن کی طرف آ جاتے ہیں بڑے عام پرسن بن جاتے ہیں بڑے تھوڑے ہیں یہ دنیا میں اور ساتھ ہی یہ اپنے خیالات کی دنیا جو ہے اس پہ تو ہم باتکاری رہے ہیں خیالات کی دنیا جائے وہ تو اسمانوں کی بلندیوں پہ لے جائیں بڑی پیوری فائٹ تھوٹس ہونی چاہیے قرآن کی روشنی کو استعمال کر کے فازکرونی آزکرکم آپ دیکھیں یہاں پہ کہہ دیا ذکر اللہ سے آ گیا ہے اللہ کے ذات کے میرے ذکر کی طرف آؤ آزکرکم ذکرکم ہو جائے گا واشکرولی شکر کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بلیٹیز ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہمیں مینیفیسٹ کرنا ہے وہ جو پوٹینشلز ہمارے اندر ہیں ان کو باہر لے کے آئیں میرے اندر پوٹینشل ہے کہ میں یہ آپ کو پریزنٹیشن دے سکتا تھا اور میں نہ دوں تو وہ نہ شکری میں آ جائے گا نہ واشکرولی کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں موٹیویٹ کروں خود بھی موٹیویٹڈ رہوں اگر میں خود ہی فائی اگزامپل ہم نے ابھی اتنا یہ کام کیا ہے کٹھے ہو کے اگر میں بھاگ جاؤں آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوگا ولا تاکفرون یہ کفر ہو جائے گا اس کو کور کر لیں گے ایک اللہ نے آپ نے اندر میرے اندر ایک پوٹینشل دیا ہے ہم سب کے اندر اس پوٹینشل کو ہم باہر نہیں لے کے آتے تو وہ کفر ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا نقصان کر لیا آپ اندازہ لگائیں نا کہ میرے اندر ایسی ایبیلٹیز تھی قابلیت تھی جس قابلیت کو میں سامنے نہیں لے کے آیا اور میں اگلی دنیا میں گیا اور وہاں میں بیٹھ کے سوچوں اوہو یہاں پہ وہ قابلیت میں نے چونکہ وہاں استعمال نہیں کی تھی ابھی یہاں پہ میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا وہ ذات میں نہیں تو یہ جو ہے یہ ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھیں ہر وقت ایکسپلور کریں اپنے اندر کو اور قرآن کی روشنی میں وہ ہمارے سامنے قابلیتیں آئیں گی جو ہم نے پہلے سوچا ہی نہیں آپ پہلے ہی دیکھیں کتنی ساری ہماری جو قابلیتیں ہیں وہ باہر آ رہے گی ہے یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو رپیٹ بھی ہو رہے ہیں یہ میں نے اس لیے بھی لکھے ہیں کہ جب ہم دوسروں سے بات کریں جو ابھی قرآن کی طرف نہیں آئے یا آئے ہوئے ہیں اور ہاف ہارٹلی آئے ہوئے ہیں پوری طرح نہیں ہیں اس پہ تو ان کے ساتھ آپ جب بات کریں ان کی بھی مدد ہوگی ویسے بھی جو ہماری ینگر جنریشن آ رہی ہے جنہوں نے بعد میں آنا ہے ہمارے تو ان کے لیے بھی یہ ایز پوائنٹرز ہو جائیں گی اور یہ آپ خود بھی سوچ کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک انسان کی سوچ ہے جو میری سمجھ تھی عقل تھی علامہ پرویس سے میں نے اس میں شک نہیں مدد لی ہے لیکن بارہ میں نے عقل تو اپنی ہی استعمال کی ہے ورس فارٹی وان فیفٹی تھری پروائیز ایویڈنس بیسٹ آن آوٹر ورڈ اور ڈیٹیلز بیئنگ ڈسکورڈ آباو دہی منسائی کی یہ وہ جو پہلے ورس میں نے کوٹ کیا سانوریم تو اس میں یہ یہ چیز ہے کہ وہ پروائیڈ کرتی ہے ثبوت اللہ کی ذات کی ایگزیسٹنس کی یاد رکھیں اللہ کی ایگزیسٹنس جو ہے وہ میننگ لیس ہے ہمارے لیے اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی اس تصور کو اپنی شعور میں جگہ نہیں دیتے اگر اس کو جگہ نہیں دیتے اس طرح جس طرح قرآن نے ہمیں گائیڈ کیا ہے تو وہ پھر ہم اس سے فائدہ نہیں لے سکتے سیکنڈ پوائنٹ ہے it is a product of the non-human intellect and thought hence nothing like this can be thought by human mind یہ اہم پوائنٹ ہے آپ خود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ایسی ورسز ہیں جہاں پہ آپ رکھ کے دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچتے اگر وہ سوچ رہے ہوتے تو انہوں نے ابھی تک سوچ لینا تھا انسان نے اتنی ابھی ترقی کی ہے thoughts میں بھی in the last two three hundred years میں تو انہوں نے اس conclusion پہ پہنچ جانا تھا جہاں بھی وہ پہنچے ہیں کہیں کہیں وہ glimpses آپ کو ملتی ہیں تو وہ اس پہ اس طرح ان کی یقین نہیں ہوتا جس طرح کہ قرآن ہمیں solid ہمارے سامنے fact کو produce کرتا ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی انسان بہت دور ہے اس چیز سے جس جو کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے لیکن جب ہم قرآن کی طرف آ جائیں تو وہ بات ہمارے سامنے straight away حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں بہت بڑا advantage ہے جس کا ہمیں فائدہ لے کے انسانیت کو ان پریشانیوں سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں انسانیت اندھیروں کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے the concept of اور یہاں پہ ایک point اور بھی ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کی تو لا انتہا وہ آپ کہہ لیں عقل ہے اس کا یہ product ہے قرآن تو وہ جس طرح سوچ کے اس نے ہمیں دیا ہے ہم عقل سے سمجھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو originally create نہیں کر سکتے یہ human mind کی limitation ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ human mind کی limitation ہے ویسے بھی اس نے zero سے اوپر جانا ہے تو آستہ آستہ ہی عقل نے آگے بڑھنا ہے the concept of Allah presented in the Quran is based on fact یہ حقیقت میں based یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کی جو بھی باتیں ہیں وہ حقیقت میں based ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم ایمان لے آئے تو اس کو جتنا اور explore کر سکتے ہیں کریں and making it as a model brings change in the human self which cannot be acquired by another means تو یہ جو ذات ہماری بنتی ہے قرآن کی روشنی میں ہم ویسے نہیں بنا سکتے ہم بنا ہی نہیں سکتے جس سے اس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے اور اگر اس کا علم نہیں ہے تو اس کو ہم following نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو cognitive dissonance جس کو کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جو اختلافات اٹھتے ہیں انسان کے اندر جو ایک جنگ جاری ہے ہر وقت اور اپنی خواہشات کے درمیان اور جو باقی اردگرد دنیا میں ہو رہا ہے it is essential for the establishment of the system اس میں unity چاہیے اس کے اندر ایک وہ چاہیے کہنا میں coming together تاکہ اس کے اندر سے اختلافات ختم ہو جائیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فرقے ختم ہو جائے یہ فرقے ختم نہیں ہو سکتے جب تک یہ قرآن کی طرف نہیں آتے اور اپنے ذہن میں سے وہ جو اختلافات ہیں ان کو دور نہیں کرتے اگر اختلافات کے ساتھ میں خوش ہوں اگر دوسروں کی برائیاں کر کے میں خوش ہوتا ہوں بیک بائٹنگ خوش ہوتا ہوں تو میں اس کو کیوں ختم کروں گا کیونکہ وہ تو میرا اس کا میری خوشی کا اس کے ساتھ تعلق ہے تو اس لیے یہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ قرآن کے بغیر فرقے ختم ہو سکتے ہیں پارٹیاں ختم ہو سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے ہمارے بین بھائی جو آتے ہیں اس کی طرف فرطلو اسلام کے پلیٹ فارم پہ بھی ہیں وہ بھی ٹیمٹ ہو جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے پارٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے علم نے آتا ہے میں نے خود دیکھا بھی ہے تو یہ ٹیمٹیشن جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اس لیے کہ وہ ذات نہیں باہر آ سکتی جو ذات کی دین کے نظام کو ضرورت ہے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیں کہ جب ہم نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا جب ہم کہتے ہیں ہم حضب اللہ میں شامل ہو گئے تو حضب الشیطان کے جو کام ہے وہ تو پھر ہمارے لیے الرجی ہونا چاہیے ان کو ان کے نزدیک بھی نہ جائیں وہ آگے اور آگ کے نزدیک ہمیں کبھی بھی کبھی نہیں ہم جائیں گے جانتے بوشتے اگر ہمیں پتہ ہے یہاں پہ آگا ہے صرف یہ ہے کہ یہ آگ نظر نہیں آتی لیکن بصیرت سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا پرپس آف ہیومن کریشن بکامز کلیر ہنس نوڈاوٹ آران سرچنٹی تو اس سے یہ ہوتا ہے قرآن سے کہ ہم دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اسے ہمیں دیکھنا چاہیے جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا قرآن نے دونوں جو سائیڈز ہیں نا اندھیرے بھی بتخوا دیئے ہیں روشنی کے نزدیک ان اندھیروں کی حقیقت بھی بتا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دین کا نظام کس طرح کا ہوتا ہے دین کا نظام تو پورا روشنی ہوتا ہے نا اشرقات الارد و بن نور ربیہ قرآن نکھا ہے تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے تو سارے سوالہ حران آپ ہو جائیں گے کہ قرآن آپ کو ان ورسز میں سے جن کو آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا جب آپ سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں گے اس میں سے وہ جواب نکل آئے گا اگر آپ کو یاد ہے شروع میں صورہ یوسف کی آیت ہے جس میں کہا ہے کہ اس کہانی میں صدر یوسف کی جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کے لیے بڑے وہ ہیں سائنز ہیں ان کے لیے تو یہ کسی وقت اگر جب ہم سورہ یوسف کو لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ وہ آسپیکٹ ہمارے سامنے آئیں گے ایک انفرادی طور پر جو قرآن نے موڈل سامنے لے کے آئے جو آپ حیران رہے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن آیا انہوں نے اس کو خالصتاً فالو کیا انہیں ضرورت ہی نہیں پڑی باہر جانے کی انہوں نے نظام بنا دیا اللہ کی مدد سے یعنی کہ فارمولے کو انہوں نے فالو کیا یہ پوائنٹ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اسی لیے انہوں نے کوئی اور چیز نہیں چھوڑی سوائے قرآن کے اور یہی ہماری پوزیشن ہونی چاہیے کامس کا میری یہ پوزیشن ہے کہ قرآن کو جس طرح میں نے سمجھا ہے علامہ پرویز نے بھی تو سارا ایکسپلینیسی طرح کی ہے نا اس کو جیسے میں نے سمجھا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب کے باہر جانے کی رسول اللہ نے کچھ نہیں چھوڑا تھا اس لیے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی قرآن سیلف سفیشنٹ ہے یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ خود بتا دیتا ہے قرآن کے میں سیلف سفیشنٹ ہوں میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں سر میں درد ہے آپ جا کے پیراسیٹ امول لیتے ہیں پیراسیٹ امول جنہوں نے بنایا ہے اس کیمیکلز کو دیا پوٹیٹ ٹوگیدر وہ تو اللہ کی ذات نے پہلے ہی رکھی ہوئی ہیں چیزیں انہوں نے تو صرف رکھا ہے ان کو دیا پوٹیٹ کہ یہ وہ کتاب ہے جتنے رائب ہیں شکوک ہیں انسانی دماغ کے اندر اٹھنے والے جب یہ کتاب اندر جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ میں وہ سارے دور ہو جاتی ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے بلیسنگ ہے اس میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور بیشمار اور دی ہوئی ہیں جن کا بھی تو حمیل ہمی نہیں ہے ذکر و کم بلکل کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب میرا اور آپ کا ذکر ہے اور اس سے نظام بن سکتا ہے اور اللہ کی مدد مل سکتی ہے اور وہ ذات بن سکتی ہے اور اس ذات جو بنتی ہے دین کے نظام والی ابھی اس کی جو اندر جو ایک آتی ہے انڈرسٹینڈنگ اس پہ آپ کیا والیو لگائیں گے آپ بتائیں کہ سپر مارکٹ سے ہمیں وہ ملے گی کہیں نہیں مل سکتی اس لیے ہمارا کام ہے کہ یہ جو تاسمو بے حبل اللہ جمعیہ ولا تفررہ کو جو قرآن نے کہا ہے وہ اس کے اندر ان بلٹ ہے قرآن کی طرف آ جائیں گے پھر کے ختم ہو جائیں گے اندر کی جو ڈیزوننس ہے اختلافات ہیں ذہن کے اندر یہ بشمار جو شکوک ابرتے ہیں وسوسیں ابرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے یہ اختیار اور ارادہ پہ ہے ہم کسی کے ساتھ ہم زبرستی نہیں کی ابھی تلو اسلام میں جو بھی بین بائی آتے ہیں آئے ہیں اس پلیٹ فارم پہ اپنی مرضی سے آئے ہیں جب چاہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں اور جاتے بھی ہیں بہت سارے بین بائی ہیں وہ ان کو خالص قرآن کی بات پسند نہیں آتی وہ چلے جاتے ہیں ہو سکتا بعد میں پھر آ جائیں یہ ان کا چوائس ہے اختیار اور ارادہ ہے لیکن یاد رکھیں وقت سائے ہو جاتا ہے اور یہ وقت جو ہے جیسے ڈاکٹر حامد نے کہا ہے کہ یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ تو کھلا آویلیبل ہے اصل تو یہ وقت ہے جو ہم اس کو خریدتے ہیں جو اللہ نے وقت ہمیں دیا ہے اس وقت میں سے ہم عمالے سالے سے خرید رہے ہیں یہ جو پریزنٹیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور آپ واش کر رہے ہیں یہ وقت ہے جو ہم اس کاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارا ٹائم ہے اس کو ہم نے خریدا ہے اپنی ایفورٹ سے اس لئے چوائس کو یاد رکھیں یہ ہمارا چوائس ہے کہ کتنا ٹائم جو ہے ہم نے خریدنا ہے اللہ سے انورٹیڈ کامز میں ٹائم تو کھلا آویلیبل ہے اس دنیا میں اسی سال نوے سال جتنا جب ہم عدایت کے بعد آئے ہیں وہاں سے تو زندگی اصل میں شروع ہوتی ہے بہلے کی زندگی تو ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے تو وہ جو زندگی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم خریدنا ہے اور کتنی انٹینسٹی کے ساتھ خریدنا ہے اور وہ فریلی آویلیبل ہے اس لئے کہا تھا نا ایک اپنی ایک پریزنٹیشن میں ڈاکٹر حامد نے کہا کہ اس کے پاس انفینیٹ ریزورسز ہیں یہ تو ہمارا انفینیٹ خواہشات بھی اس کے پاس سب کچھ اللہ کی ذات نے اس لئے کہا جو خواہش کرو گے ملے گا تو وہ خواہشات کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اس طرح کی خواہشات لے کے آؤ دین کے نظام سے ابھی اس دنیا میں اور خواہش کونسی ہو سکتی باٹم لائن جو بنیادی جو بیسک ہمیں جو بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے is that it is our choice ہمارا اختیار ہے as to what kind of god we want in life کس طرح کا ہم نے خدا بنانا یا اس جہاں میں آپ لفظ خدا کہوں گا اگر اللہ کی ذات کو آپ نے اپنا موڈل بنانا ہے تو پھر قرآن میں دیا ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کو زندگی ملتی ہے کہ نہیں ہے جو کو یوم دیتا ہے کہ نہیں اور زندگی آپ کو only the quranic allah exists as he has noted all details about himself which are required to fulfill the purpose of human creation in this life one sign of the developed human self is that it comes to this conclusion that this concept optimally meets the needs of the self required for the establishment of the system of the year پہلے بھی میں نے point کا ہے پھر میں کہوں گا کہ یہ جو تصور اللہ کا یہ خود ہمارے اوپر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ جو ذات جس میں میں یہ تصور لے کے آئے ہوں یہ ذات وہ بن رہی ہے جس سے دین کا نظام بن سکتا ہے اور بنے گا اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں ہو جائے الحمدللہ نہ ہو کوئی بات نہیں ہمارے بعد جو بچے آ رہے ہیں وہ زیادہ effort بنائیں گے at least ان کے سامنے ایک راستہ تو define ہو گیا ہے at least ان کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اس سے پہلے انسان آئے تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا پھر وہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے اور ہزار سال جو ہے وہ وہ اسی طرح کی زندگی گزار نہیں ہے وغیر دینی نظام کے اندر تو ان کا چوائس ہے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس نظام کو accept نہیں کرتے جس میں ہم اس وقت غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس غلامی کی زندگی کے اندر یہ جو تصور ہے یہ ہمیں ازادی دیتا ہے فردین اچیونگ ان ایکسٹریملی ہائی سٹیٹ آف یومن سیلفز ڈیولپمنٹ یہاں پہ میں نے کچھ ورسز کوٹ کی ہیں جو بڑی الومینیٹنگ ہے اور قرآن کی ہارر ورس الومینیٹنگ ہے ممختلف تم فیہ من شاین فحکمہو اللہ یاد رکھو کہ جس چیز میں بھی آپ ڈیفر کرتے ہو اس میں آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا تو قدرتی بات ہے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ ہمیں وہ دے گا جو ہم چاہتے ہیں ذالکو ملا ہو ربی کہ میرا رب جو ہے سچ اس اللہ مائی رب آپ دیکھیں اللہ سے رب کی طرف لے آیا کہ اللہ کے سارے اسمال حسنہ سے وہ کہہ رہا ہے اس طرح ربوبیت کا نظام بنے گا ڈیریکٹ ریفرنس تو دین ہے علیہ توقل تو علیہ حنیب اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسی کو ٹرسٹ کرتا ہوں اور اس کی طرف چاہتا ہوں ہر معاملے میں انہا للہ و انہا اللہ راجعون دیکھیں کلیر ہو گیا خودی ما تابدونہ من دونہی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے اور حضرت یوسف جو ہے آپ دیکھیں عظمت دیکھیں ایک انسان کی کہ وہ قید کے اندر رہے ہیں اور اس کو سوفی صدی یقین ہے کہ اللہ کی ذات میری جو انرجی ہے میری ایفرس کو ویسٹ نہیں کرے گی اور آگے جو ہے وہ میں عزیز بنوں گا مجھے پاور آئے گی تاکہ وہ کام کر سکوں دین کے لیے جو میں میں نے اپنے اوپر لیا ہے اور جس کی طرف اللہ کی ذات گائیڈ کر رہی ہے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اس میں بھی دو آتے ہیں قیدی اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو انسان فالو کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے سوائے ناموں کے جو ان کے ماں باپ نے کیے ہیں آپ دنیا میں دیکھ لیں کوئی پیرنٹس کو فالو کر رہا ہے کوئی ٹیچر کو فالو کر رہا ہے کوئی سلیبرٹیز کو فالو کر رہا ہے کوئی اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے کوئی لیڈروں کو فالو کر رہا ہے پارٹی کو فالو کر رہا ہے فرقے کو فالو کر رہا ہے آپ دیکھ لیں پانٹلیس گارڈز بنے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کہنا میں آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں مانزل اللہ تو قرآن نے یہ انہوں نے اصاف کہہ دیا کہ جی کہنا میں جو اللہ کی کتاب نے ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ یہ سب کچھ فالو ہو رہا ہے لیکن یاد رکھو حکم صرف اللہ کا ہے یاد ہے وہ جو میں آگے ہم نے ورس کو اٹھ کی ہے کہ جی اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے تو یہاں پہ کہہ دیا انہوں نے تو اس نے کہ تم صرف ابے کرو میرے لاز کو تاکہ وہ دین بن جائے جو میں چاہتا ہوں کہ تم بناو اپنی دنیا میں ابھی اس سے زیادہ ابھی قرآن کتنا کو کلیر ہمارے بھی یہ کرے کہ وہ دین جو اگر ہو گیا تو وہ کی طرح قیم ہوگا اور چونکہ علم نہیں ہے تو انسان جو ہیں وہ دیر میں کوئی بات نہیں ہمارا کام ہے نا ان کو جن کو علم مل گیا ہے ان کو پاس آن کریں ان کو بتائیں ان کو آپشن دے دیں ابھی تو ان کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے سوائے اپنے جذبات کو فالو کرنے کے تو ہمارا کام ہے ان کو میسج دیں میسج جتنا دیں گے جتنے لوگ جوائن کریں گے جتنے سالیڈ ہو کے جوائن کریں گے اتنی جلدی ہمیں اللہ کی مدد ملے یہاں پہ یہ بیوٹیفل ورس ہے یہ کئی دفعہ پہلے بھی آئی ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے کتاب کتاب تو ایویڈنس ہے شہدت ہے آپ کے سامنے یہ جتنے بھی فرقیں ان کے سامنے یہ کتاب ہے اللہ کی یہ ورسز پڑھتے ہیں وہ آپ کو یاد ہے فرقوں کے مطلق قرآن نے بڑی سختی سے کہا ہے اس میں عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے اگر یہ فرقیں بنائیں گے لیکن یہ ذکر کس کے لیے ہے جو ایمان لے کے آتے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہی ایمینس ان کو ملتی ہے اس سے انہیں شرف ملتا ہے جس کی طرف قرآن پوائنٹ کر رہا ہے اس لیے ہمارے لیے تو بہت ہی گلیڈ ٹائیڈنگز ہے بشارتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ گوٹ کی ہے قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے اور جو بھی انسان اس کے طرف آئیں گے چلیں گے ان کو اس فارمولے میں سے وہی فائدہ ملے گا جو فائدہ کسی اور انسان کو پہلے بھی ملا تھا سارے میسنجرز آف اللہ نبی جو تھے انبیاء جو تھے سب انسان تھے ہماری طرح پیدا ہوئے تھے ان کو بھی اسی طرح وہی ان کے پاس آئی تھی صرف فرقی ہے کہ ہمیں کٹھی مل گئی ہے ان کو کسی نے کسی انسان کے طرف آنی تھی انہوں نے فالو کیا ان کو نتائج مل گئے یہاں پہ کہا وہی لا الہ الا اللہ کی بات یہاں پہ کہتی کہ جو بھی اللہ کی ذات کو کہتے ہیں نا کہ ملنا چاہتا ہے جو بھی ون ٹو ون ان کے ساتھ وہ نظام کی بات یہاں پہ کر دی اللہ نے مقافت عمل کی بھی کر دی اسے چاہیے صالح عمل کرے یہاں پہ دیکھ رہے لا الہ کہہ کہ اس کے بعد کہا یہ فارمولہ کا اسینشل پارٹ ہے اور یاد رکھے کہ اسے پوری طرح سمجھونا چاہیے اور پوری کوشش کرے خاص کر ابھی تو انفراد دی ہے نا زیادہ ہمارا چھوٹا سا پلائٹ فارم ہے جس پہ ہم اکھٹے ہوگے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ اس میں کسی اپنے مائنڈ میں شرک نہ ہونے دے کنٹیمنیشن نہ ہونے دے رائٹ لائف سینٹر نہ نکل جائیں ہاف آلٹر اٹمٹس نہ کریں پوری یونیٹی یونیفائیڈ تھوٹس کے ساتھ فوکس کے ساتھ انٹینسٹی کے ساتھ اس پہ چلے اور یہ اس پہ خرچہ تو ہے کوئی نہیں ابھی فلحام یہاں پہ پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ مسنجر is a human being کہہ دیا اس پہ میں نے کافی امفیسز دیا ہے یہ فارمولا ہے کیمسٹری کے فارمولے کی طرح یہ پریسائیز ہے نوکلیر فارمولے کی طرح یہ پریسائیز ہے فیزکس کے فارمولے کی طرح یہ پریسائیز ہے ہم نے ڈیٹیل میں پہلے بھی کور کی ہے اس کو آپ دوبارہ ایک دفعہ پایوزٹ کر لیں مقافات عمل جو ہے اس کو ہر وقت ذہن میں رکھیں ابھی ڈاکٹر حمد میاں نے اور بھی کچھ لاز جو ہیں اس کے نیچے ان کو explain کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ان کی بھی relation ہے human thought process کے ساتھ کے human thoughts کو کیسے further develop کرنا ہے doing solid deeds is an intrinsic formula of the formula بالکل بڑا ضروری ہے کیونکہ solid deeds کے بغیر ہم دین کی ضرورت انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور ہماری ذات جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتی جس طرح کے وہ ذات چاہیے دین کے نظام کے لیے کیونکہ اسی کے ساتھ یاد ہے آپ کو اللہ نے وعدہ کیا ہے سورہ نور میں وعد اللہ اللہ زینا منو منکم وامل سوال ہاتھ لا یاستخلف انہوں فی اللہ کہ ان کو power ملے گی 3510 میں بھی یہی ہے کہ جو کالمات ہیں تیبو اوپر کو اٹھتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے ہم نے اس کو میں نے اس کو explain کیا ہے no contamination whatsoever is allowed in the formula and is called شرک شرک کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری consciousness کے اندر ہے model اللہ کی ذات کا جو دین کے نظام میں قرآن کی جو اصول ہیں اور اللہ کی صفات ہیں والیوز ہیں پرنسپلز ہیں جو بھی آپ ان کو نام دے لیں اقدار ہیں وہ ساری کی ساری میں ہم contamination نہیں کر سکتے اپنی خواہشات خواہشات جب آ جائیں قرآن کے اندر پھر تو contamination کا کوئی chance ہی نہیں ہے نا یہ chance اس وقت ہوتا ہے جب یہ غلط قسم کے لوگ جو بعض وقت کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں پوری طرح ایمان والے نہیں ہوتے اسی لیے نظام آگے ہمارا نہیں چلا تھا earlier periods میں کیونکہ ایسے لوگوں کو gradually وہ آگے اس میں جنہوں نے اس میں شرک کرنا شروع کر دیا اپنی خواہشات لے آئے اور وہاں سے پھر ملوکیت کی ابتدا ہوئی اور وہ ابھی تک چل رہی ہے یہ سارے فرقے جو ہیں یہ مشرقین میں آتے ہیں قرآن نے کہا ہے the قرآن defines the human relation with Allah in clear terms یہ دیکھیں قرآن نے clearly کہہ دیا ما کانا لے باشرن یوتی یاہو تو یہ ورس پہلے بھی آ چکی ہے قرآن نے clearly کہہ دیا ہے کہ کچھ نہ mix کرو even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ تمہارا بھی کام ہے آپ کا بھی یہی کام ہے کہ message دو and then follow the Quran don't bring your own desires into it not that وہ تو نہیں لانے والے تھے ان کا تو آپ کو ہمیں علم ہے تو ہمارا بھی یہی کام ہے کہ اس سے ہمیں یہی سبق سیکھنا ہے کہ اس فارمولے میں ہم mix نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کو کوئی انسان کے پاس authority نہیں ہے کہ اس کو اپنا غلام بنائے اس لئے قرآن ہمیں وہ ازادی دیتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور تصور تب کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کی طرف آ جائیں تو قرآن کے اندر جو ہم تصور انسان کی ازادی کا بناتے ہیں وہ صحیح طور پر ہمیں سمجھ جاتا ہے جب اللہ کے تصور کو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ رسول بھی اپنے اوپر اپنے اوپر جو وہی آ رہی ہے اس میں پہلے ایمان لے کے آتا ہے یعنی اس کو سمجھ کے اپنی اقل استعمال کر کے ریزننگ استعمال کر کے اپنے آپ کو چیک کر کے وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں اس میں ایمان لاتا ہوں کیونکہ یہ جو کہہ رہی ہے اس نے یہ حق اور اسی طرح وہ لاتے ہیں جو اس میں ایمان لاتے ہیں دیکھیں آپ یہاں والمومن ان کے وہ جو مومن بن گئے ہیں وہ بھی اسی طرح لائے لے کے آتے ہیں پھر اس کو ایکسپلین کر دیا اس طرح اللہ کا تصور وہ ایکسپٹ کرتے ہیں جس طرح قرآن نے کہا ہے اس کی فورسز اس کی کتاب اس کے میسنجرز یہی ٹو وان سیمیٹی سیون میں بھی آیا ہے لانو فررے کو بین آہد من روسلہی تو وہ ان میسیجز میں ان کتابوں میں جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے وہی اس میں ڈیفرینشیڈ نہیں کرتے نہ ہی جو لے کے آتے ہیں ان میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایشو ہی نہیں ہے قرآن نے خود ہی کہا دیا آپ سے پوچھے نہیں جائے گا کہ وہ کون تھے آپ کا کام یہ ہے کہ آج کی دنیا کے جو مسئلے مسائلہ ان کو حل کریں یہ ماضی میں جانے کی ضرورتی کیا ہے جب قرآن نے منع بھی کر دیا اور ضرورت بھی نہیں ہے عقلی طور پر بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ دیکھے آگے اس نے کلیر کر دیا قالو سمینا واتانہ قرآن نے ہمیں سنا دیا ہمارا کام ہے اس کو فالو کرے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف جائیں والا اکل مسیح why do we need a model in our life تو we spend life between real self ideal self and odd self یہ میں نے مائٹن سائکالوجی سے ایک چھوٹا سا model یہاں پہ نوٹ کیا ہے real self وہ ہوتا ہے جو حقیقی self ہے یا ذات ہے اس وقت کسی بھی پوائنٹ پہ آپ ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں تو یہ آپ کا حقیقی ذات ہے ideal ذات وہ ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں زندگی میں اگر آپ for example آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ڈینٹس بننا چاہتے ہیں بزنس مین بننا چاہتے ہیں politician بننا چاہتے ہیں وزیراعظم بننا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ آپ کا ideal self بن جاتا ہے odd self وہ ہے جو دوسرے آپ پہ pressure ڈالتے ہیں جن کو کہتے ہیں significant others psychology میں کہ دوسرے لوگ جو آپ کے بین بائی ہیں parents ہیں دوسرے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بنے وہ نہ بنے جو آپ چاہتے ہیں تو اس میں جیسے ابھی بھی ہوگا جیسے آپ قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں کئی لوگ آپ کہیں گے کہ آپ کس اس میں پڑ گئے ہیں فساد میں یہ تو مشکلوں کا راستہ ہے چھوڑیں اس کو تو یہ جو ہے نا ideal self ہمارا جو ہے وہ ہے دین کا نظام اس کے لیے ہم نے اپنی ذات کو بنانا ہے اس کے درمیان میں آپ ڈاکٹر بن جائیں بزنس مین بن جائیں شادیاں کریں بچے لائیں وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ایک نارمل روٹین ہے جو کہ انسانی زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اصل بات تو وہ ہے نا جو آپ کا وہ ideal self ہونے چیز جو اللہ نے آپ کے لیے ہمارے لیے define کیا ہے یعنی کہ وہ جو کہا ہے اللہ علیہ الازینہ آمنو لے یخرجو من الظلمات اللہ النور کے آمنو بنے عمالے صالح کریں اور دین کے نظام میں اپنی efforts کو لگائیں تو وہ آپ کا ideal self ہمارا مل جائیں پھر کہیں we need some aim and goal in life تو یہ زندگی میں ہمیں کوئی نہ کوئی مقصد چاہیے اس مقصد کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے کیونکہ جس دن مقصد نہیں ہوگا اس دن ہم dead ہو جائیں گے death کا یہ ہی ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد کوئی مقصد نہیں رہتا اس لیے جو انسان جو ہیں وہ جب terminal yield ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زندگی پہ امید اتار دیتے ہیں کافی سارے generally success in life is defined by the environment which we are brought up ہم غیر دینی نظام میں رہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہمارا model not define کرے model ہم define کریں قرآن کی روشنی میں اللہ کے تصور کو اندر لاکھ ہم کوئی نہ کوئی مقصد دھوڑتے ہیں زندگی میں بغیر مقصد کے زندگی نہیں ہم گزار سکتے ہیں کیونکہ خواہش ہے نا تو اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور ego centric thinking تو ہم عرض کے درام دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی تعریف مانگتے ہیں خوش آمد مانگتے ہیں اور وہ کاموں کے بھی تعریف مانگتے ہیں قرآن کہتا ہے جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تو اس لیے یہ جو for example جو لوگ اوپر جانا بھی چاہتے ہیں کہنا میں سیاست میں بھی وہ بھی زیادہ ان کا کافی سارا relationship اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیسے ان کی جو ہے اردگرد لوگ جو ہیں کیسے انہیں look after کرتے ہیں اور میں نے تو اس کو experience بھی کیا ہے خود بھی experience کیا ہے اور دوسروں سے بھی سنا ہے کہ وہ miss کرتے ہیں اس چیز کو جو انہیں service کے دوران جو ملتی تھی جو اردگرد لوگ پھرتے تھے خوش آمد کرتے تھے تعریفیں کرتے تھے ان کے کام کرتے تھے تو وہ جو ہے وہ وہ بڑی غلط قسم کی thinking ڈرالپ ہو جاتی ہے اس میں پھر قرآن کی آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جب اللہ نے مجھے دو ہاتھ دیئے دو پیر دیئے اکل بھی دیا حمد بھی دیا اور طبیقوت بھی دیا تو مجھے خوشی ہو نہیں چاہی یہ اپنے کام خود کرنے بلکہ دوسروں کے بھی مدد کریں تو اس لیے یہ جو نظام ہمارے اردگردہ غلام آنا یہ جو ہے اس کو چینج کرنا بڑا ہی ضروری ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا we are influenced by our family environment یہ ظاہر ہے ہم اس کو experience کرتے ہیں grow from weak to strength feel to need help یہ بھی ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی جیسے قرآن نے خود نہیں کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تانصر اللہ یانصر رکھوں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ہم آپ تمہاری مدد کریں گے being a social animal we need other human beings as well ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں اور بعض کا لوگ یہ بھی feel کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی طرف آگئے تو ہم cut off ہو جائیں گے تو آپ cut off کیسے ہو جائیں گے آپ مومنین کے ساتھ interact کریں گے آپ چھوڑے تاکہ آپ کو strength ملے ایک دوسرے سے اگر ہم نے نظام بنانا اللہ کی ذات کا اور انہی کیسے ہم اکیلے کیسے ہیں اللہ کی ذات تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے جب ہم قرآن پڑتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہم باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس لیے جو ہے جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ابھی یہ جیسے میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یا باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اللہ کی ذات سن رہی ہے موجود بھی our desires wish us to achieve our own aim تو خواہشات چاہتی ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو یعنی ہماری عقل چاہتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرے aim defined by our desires these aims in life may keep changing as we live our life تو اگر ہمارے پاس ایک مستقل aim نہیں ہے جہاں ہم جا رہے ہیں تو پھر ہم کس کس خواہش کے پیچھے چلتے رہیں گے جیسے کسی نے کہا کہ اگر زندگی میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کونسی روڈ کونسی سڑک ہمیں کہاں لے جائے گی تو ساری سڑکیں ہمیں اپنی منزل مقصود پہ لے جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس منزل مقصود ہے ہی نہیں اور یہ کوئی منزل مقصود ہے کہ زندگی جو ہے موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی نے موت کے بعد آگے بھی جانا ہے تو وہ aim جو قرآن ہمیں دے رہا ہے وہ تو آپ دیکھیں وہ ایک لافانی aim ہے وہ ایک companionship کا aim ہے اس پہ آپ تھوڑا سا سوچیں یہ اندر سے ہمارے آنی چاہیے اس کی اور اس پہ جتنا آپ سوچیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو شعور کی وسط ہے وہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے اس پہ ڈاکٹر حامد میاں نے بھی بہت روشنی ڈالی ہے اور علامہ اکمال نے تو بہت اس پہ لکھا ہے human beings want some model in life be it parents teachers bosses friends celebrities personalities from the past تو ہمارے لیے model تو اللہ کی ذات ہے نا اس سے زیادہ اور کوبصورت model آپ کی درستے ڈونڈ کے لائیں گے اللہ has taken certain responsibilities on himself اندرسٹینڈ کرنا ہوگا اور اکسٹ کرنا ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرنا ہوگا جو کہ قرآن نے دیا ہے the issues before us as being part of mankind everything in the physical and non-physical world of the universe follows laws whether these have been discovered or not جتنے بھی بورا ہم اردگر دیکھ رہے ہیں ہمارا جسم جا ہے وہ بھی قانون فالو کرتا ہے اللہ کا جو ہم کھاتے ہیں اسی طرح کے بنتے ہیں جس طرح کے environment ہے وہ ہمارے اوپر اثر کرتی ہے اسی طرح physical laws ہیں non-physical laws ہیں کچھ laws کی تو بات ابھی ڈاکٹر حامد بھی ابھی تفصیل سے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے these laws are precise and produce effects جتنے بھی laws ہیں چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں وہ accurate ہیں اور ان کا اثر ہوتا ہے جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ for example مقافت عمل کے مطابق ہوگا everything follows laws and the only exception is man who has a choice and can follow these laws and define these تبھی دنیا میں تو ہمیں علم ہیں laws ہیں اور زمین بھی follow کر رہی ہے سورج بھی follow کر رہی ہیں birds animals سب follow کر رہی ہیں صرف انسان کے case میں exception ہے کہ ہمارے پاس چونکہ choice ہے اور فیصلہ کرنے کی قوت ہے اس لیے ہم جو ہے راستہ خود define کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم راستہ a لیں اور نتیجہ b کا نکلے یہ نہیں ہو سکتا تو اس لیے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہمارے عمل کے directly proportional ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے اس لیے جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا اثر ہماری ذات پہ ہوتا ہے ہماری ذات اس طرح کی بنتی جاتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تصور اللہ کا لے کے آو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے آپ جو عمل کرو گے اس سے وہ جو ذات بنے گی وہ دین کے نظام کے قابل ہوتی چلی جائے گی what potentials do we have within us how can we find out all details about these potentials beauty قرآن کی یہ ہے خوبصورتی کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر اور کیا کیا چھپا ہوا ہے کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں ہمارے اندر جن خزانوں کو ہم نے باہر لے کے آنا ہے اور آپ دیکھ لیں قرآن کی طرف آنے سے ہی اتنی سارے potentials ہمارے باہر آگئے ہیں جو کہ ابھی ہم ایک دوسرے کے سامنے ڈسپلے کر رہے ہیں if other human beings create problems in the world then those who wish to solve them how can they do it despite being weak and isolated beautiful ہے کہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ گبراؤ نہیں اگر ساری دنیا بھی غلط راستے پہ چال رہے ہو آپ حضرت ابراہیم کی طرح ایک امہ in yourself بن کے کھڑے ہو جاؤ آپ خلق عظیم بن کے کھڑے ہو جاؤ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ حضرت یوسف کی طرح کھڑے ہو جاؤ آپ حضرت سلمان کی طرح کھڑے ہو جاؤ حضرت دعوت کی طرح کھڑے ہو جیسے سارے models ہمارے لیے ایک وہ ہیں نمونہ ہے تو اگر وہ بحیثیت انسان کر سکتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے تو determination کی ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا ہے ہم اس طرح کامت کے ساتھ اس پہ ابھی لگے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ شکوک نہ آنے دے what is the purpose of human creation یہ ہم نے اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ human creation کا purpose یہ ہے کہ انسان جو ہے through اپنے اختیار و رادہ کے اللہ کی وحی کی روشنی میں اپنے اندر وہ ذات بنا لے جو ذات اس کو ایک نئی زندگی دے وہ زندگی جو ہے اس نے آگے بھی جانا ہے اس دنیا میں بھی دین کا نظام بنائے اور پھر آخرت کی دنیا میں جو already دین کا نظام اللہ کی طرف سے بنا ہوا ہے اس میں شامل ہو جائے if there is a creator then has he made available to us all the requisite information about his being yes اللہ نے سارا علم قرآن میں دے دیا ہے اور ابھی تو بہت بے شمار areas ہیں قرآن کے جو ابھی ہم نے exploring نہیں کیا اور کر رہے ہیں can we understand this concept and then benefit from this by pursuing it further in our short physique yes ہماری زندگی long enough ہے یہ بڑی بہت بڑی blessing ہے کہ اللہ نے اتنی ہمیں زندگی دے دی ہے کہ اس کے اندر ہم جتنا time چاہے خرید سکتے ہیں inverted commas میں اس time میں سے جو اس نے ہمیں دیا ہے پانچ دہ سال میں ہی ہم وہ time خرید سکتے ہیں جتنا ہمیں چاہیے صرف وہ dependent ہے ہماری خواہش پہ ہماری efforts پہ اور ساروں کے ساتھ مل کے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ یہ جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو achieve نہیں ہو سکتی can this concept provide اور اللہ کی ذات اس میں help کرتی ہے ہماری کیونکہ وہ تو present ہے نا ہوا ماں کو مہینہ ماں کو انتم اس نے کہہ دیا ہے can this concept provide evidence of existence in this life yes جب وہ دیکھیں جب وہ نتیجے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں قرآن کے مطابق اس لیے رسول اللہ کی زمان سے کہا نا کہ میں اپنے راستے پہ چل رہا ہوں تم اپنے پہ چلتے رہو وقت بتا دے گا کہ کون صحیح راستے پہ تھا کون غلط پہ تھا تو جب ہم اس پہ چلتے ہیں تو وہ نتیجہ بتا دیتا ہے آہستہ آہستہ ہماری ذات کے اندر بھی by coming together آہستہ آہستہ نظام بننے کی شکل میں can it help us to bring the best out of ourself yes صریح بات ہے یہ جو باتیں آپ سے میں کر رہا ہوں یہ اگر پرویز صاحب نے یہ کام نہ کیا ہوتا میں نے اس کو سمجھا نہ ہوتا اپنی ذات میں تبدیلی نہ لائی ہوتی تو یہ جو مختلف aspects ہیں یہ میں آپ کے ساتھ discussing نہیں کر سکتا تھا جو میری پرانی ذات تھی جو ابھی dead ہو گئی ہے اس میں سے یہ نئی زندگی نکلی ہے یہ نئی زندگی کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں یہ سارا کچھ discuss کر رہا ہوں اس کو محسوس نہ کریں کہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں کیونکہ ابھی جو بھی آپ کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے اور آپ اس بات کو تو سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی جو ہے مثال تو انسان کو دینی پڑتی ہے جیسے حامد میاں صاحب نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں اپنی مثال دی اور وہ بڑی ٹھیک مثال تھی کیونکہ وہ مثال جو ہے وہ ہی تو ہمارے لیے وہ کر جاتی ہے نہیں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ ورسز ہیں بیوٹفل ورسز ہیں علامہ پرویز کے آپ درس کو سنیں اس میں یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ آسپیکٹس اس کے ڈسکس کیے ہیں تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پوچھتے ہو کہ دین کا نظام کیا ہوگا وہ وقت جب آئے گا جب اللہ کا دین آئے گا تو اس میں کیا ہوگا یہ دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک ہی ورس کوٹ کی ہے تو اس میں قرآن نے اس کو بیوٹفل سم اپ کر دیا آپ دیکھیں کتنی حقیقتیں ہیں اس میں ذکر و کم آگیا پورا کہ اس دن یوم اللہ تام لکو اس دن کے کوئی نفس جو ہے ایک دوسرے کا مالک نہیں ہوگا اس میں کوئی کسی کا حکمران نہیں ہوگا آپ ذرا سوچیں اس پہ کتنی بڑی آزادی ہے انسان کی سوچ کی صرف فیزیکلی تو جب آئے گا آئے گا even سوچ کی آزادی آپ دیکھیں والعمرو یوم آزلاللہ آپ قرآن کا عمر جو ہے قرآن کے نظام کو لے آئے آپ دیکھیں یہ ہو جائے گا اور آپ انتظار کر رہے ہیں یہ آپ کریں اور یہ ہوا ہے پہلے two points to be noted the criterion for recognizing the era of deen when no human being will be subjected to any man made law human element will be taken out completely کیوں ہمیں اندر سے aversion ہونی چاہیے کہ دوسرا انسان جو ہے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ کرو اپنی مرضی کے مطابق کیا حق ہے اس کو میرے جیسے برابر انسان کو تو نظام بنا اس میں ہے آپ دیکھیں نا جو بھی اوپر جماعت ہوگی وہ یہی کرے گی نا کہ وہ اللہ کے نظام کو اللہ کے جو قوانین ہیں وہ ہے ان کو خود تو manifest کرے گی نا صفات ہیں جو اللہ کی صفات ہیں ان کو اور ان کی روشنی میں ایک نظام بن جائے گا اور بڑا سمپل نظام ہوگا بڑا flat structure ہوگا وہ اس پہ کسی وقت پھر میں تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا ان دین the command will be of اللہ those possessing quranic selves will manage the affairs of deen on behalf of اللہ بڑا سمپل سا نظام ہے کوئی مشکل نہیں ہے اگر میں سوچ سکتا ہوں ہر ایک سوچ سکتا ہے یہ کونسا کوئی بڑی سمپل سی کتاب ہے جو مسئلہ ہمارا آتا ہے وہ خواہشات آ جاتی یہ بیچ میں سم ورسز آف انٹریسٹ یہ یہاں پہ قرآن نے کہا ہے سبقت اللہ و من آسانو من اللہ سبقتن و ناہنو لہو عابدون تو یہاں پہ جو ہے کہ اللہ کے کلر میں رنگ جاؤ یعنی کہ اس کی جو صفات ہیں ان کو ڈسپلے کرو اور اللہ کا جب رنگ آ جائے جب ایمان آ جائے تو پھر باطل کا کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے شہور کے اندر جب رنگ مستقل چڑ جائے کسی چیز کا تو اس رنگ کے اندر پھر دوسرے رنگ نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ قرآن نے خود کہا دیا اس کو پھر سمجھ کر دیا و ناہنو لہو عابدون اس کے عبد بن جاؤ پھر اس پہ چلو کیونکہ آپ نے خود ہی بٹنس کر لیا کہ اس کا فائدہ ہے فَإِن آمَنُوا وَمِثْلِ مَا آمَانْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْوَا تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ اس طرح ایمان یہ پہلے بھی برس آئی ہے میں اس کو دوبارہ دوسریل میں نہیں جاؤں گا تو رسول اللہ سے کہہ دیا کہ ان کا ایمان اس طرح کا ایمان و نجین جیسے آپ کا ایمان ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایمان لے کے آئے وہی کے اوپر خود بھی اور جو ساتھ ان کے صحابہ تھے انہوں نے بھی اسی طرح ایمان لے کے آئے سنس من پوزیس پتنچلز فرہ دیوائن اٹریبیوٹس ہنس فرہ دیوائیوٹس ہنس پر اس طرح کی اکمپلشمنٹ آئیس ایسی خورت بھی ٹھائیوٹس ہنس لہا ہے چونکہ ہمارے اندر ڈیوائن اینرڈی ہے نا وہ اس کی افینیٹی ہے وہ اس کی طرف آپ لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں کیسے چینج آتی ہے these attributes will be a model for every individual of humanity i.e. one pattern before all of mankind as everyone possesses the same potential same eye چونکہ صاحب کے پاس آئی وہ ہے تو اس لیے اس میں attraction ہوگی ہر ایک کے لیے شاید نہ ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ان کا choice ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو ہم نے قرآن کو اس طرح present ہی نہیں کیا ہے as a system of deen to everyone in the world تو بہت کام ہونے والا ہے ابھی تو یہ جو ہمارا ہمیں ایک اور کوشش کرنی چاہیے کہ مذہب کو کبھی بھی discuss نہ کریں بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ presentation's میں talk's میں مذہب کی کوئی بات نہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حامد میاں بھی نہیں کرتے وہ بھی اس بات کو intellectual level پہ higher level پہ بات کرتے ہیں کیونکہ جب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پھر ہم نیچے لے جاتے ہیں غیر ضروری طور پہ اس لیے اس سے نکل کے humanity کے level پہ mankind کے level پہ قرآن کے level پہ بات کریں ان کو logically ہم نے present کرنا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اگر ہم خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے تو زندگی frustrated ہی گزرے گی اور frustration کے ساتھ اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور آخرت تو پھر ہے ہی کوئی نہیں وہ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا loss ہے this is called توحید اس کو کہتے ہیں توحید oneness of Allah i.e. one pattern of the human life having one goal جب ساروں کے پاس ایک ہی آئی ہے ایک ہی میں ہے ہر انسان کے پاس وہ اسی طرح سوچتا ہے اسی طرح اس کی needs ہیں اسی طرح اس کی ذات کی وہ ہو سکتی ہے نشو نما تو پھر کیا نام ہے کوئی اور اپنی خواہشات کے پیچھے یا man made systems کے پیچھے چلنی کی کیا ضرورت ہے اپنا نقصان کرنی کی کیا ضرورت ہے end of the day تو ہم چاہتے ہیں نا کہ زندگی ہماری اچھی گزرے خوشی سے گزرے تو جب ایک نظام ہمیں far higher player دے رہا ہے ہم assurance of the hair after بھی دے رہا ہے اور یہاں پہ ہم اس سے وہ best نکال رہے ہیں جو ویسے نہیں نکل سکتا کیونکہ best ہی ہم ڈوڑتے ہیں نا دنیا میں تو پھر اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے اور یہ جو غورہ فکر ہے یہ ہے بھی مفت ہمیں ٹول پروائیڈ کیا گیا ہے انٹلیکٹ کا اکل کا اسے استعمال کریں یعنی آئی جو ہے وہ اپنی اکل کو استعمال کریں bringing our desires within the guidance of what inhova illa zikru للعالمین کہ یہ ذکر ہے اللہ کا ذکر کم بھی ہے ذکر اللہ بھی ہے for all times جس کی خواہش ہے جس نے صحیح راستے پہ جانا ہے وہ ادھر آ جائے تو قدرتی بات ہے پہلے ہمیں یہ بھی علم ہونا چیئے کہ راستے پہ ہم غلط پہ ہیں اور اگر ہم آنکھیں باندھ کیے بغیر سوچے راستے پہ جا رہے ہیں پھر تو نہ ہمیں غلط کا علم ہے صحیح کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا پھر تو darkness ہی darkness ہے وَمَا تَشَعُنَا کہ آؤ within that جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں پھر دیکھو how things start falling in place آپ یہ فارمولہ ہے فارمولہ کی ایک بڑی psychological یہاں پہ beauty ہے جو بڑی تفصیل میں اس کی جانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ دین کے جب نظام کی بات ہوگی اس میں ہم hopefully اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے یہاں پہ اس نے کہہ دیا ہے رب العالمین یہ دنیا جو ہے اللہ نے یہ ہمارا کام ہے فارمولہ کو سمجھ کہ اس پہ آجائیں اپنی خواہشات کو بیچ میں لے ہیں آپ دیکھیں بڑی limited سی جب دین کے نظام کی طرف آتے ہیں تو ضروریات زندگی جو ہے وہ منیمائیس ہو جاتی ہیں تو وہ جب آ جاتا ہے انسان فوکسٹ ہو جاتا ہے اسمان کی بلندیوں پر انسان کا ایم ہوتا ہے اب دیکھیں things will start falling in place these verses lead to a very high level of human consciousness یہ ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ باتوں کو سمجھنا ان حقیقتوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جس کی طرف علامہ پرویز نے بھی توجہ دلائی ہے علامہ اکوال نے تو اپنے شعروں میں بہت کچھ اس پہ بات کی ہے ان کی جو reconstruction of religious thought اس میں بھی انہوں نے بڑی detail میں اس پہ روشنی ڈالی ہے قرآن is for all times and for all generations of mankind those who choose to follow it its guidance is summed up here bring your desires and choices within the قرآن system of deen ربوبیت will commence to take shape and سرات مستقیم will become evidently clear تو وہ shape ہونا شروع ہو جاتا ہے یاد آپ کو سورہ تاہہ میں اللہ کی ذات جب ڈریس کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اور پھر اس کی طرف ہم دن رات غور کرتے ہیں تو یہ unaccounted فار نہیں جاتا کیونکہ اللہ کی ذات کو تو علم ہو رہا نہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے اس پہ اسلام is a code of life is constituent سار یہ میں کام کر رہا تھا طالب الفرقان پہ translation تو اس میں مجھے یہ فائی پوائنٹ علام اپرویز نے نوٹ کی ہے تو مجھے بڑی لائک کیا میں نے ان کو جس طرح سکسنکٹلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں بھڑا بریفلی دریاء والی بات ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کی ہے تو میں نے کہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں بیسٹ بیسٹ وحی اللہ کمپلیٹ امیوٹیبل پریزرڈ کوڈ آف لائف جس بیوند کنفائن و مکان سے آزاد ہیں جو بھی کون جس وقت بھی اس پہ عمل کرے گی جو بھی انسان ہمارے بعد میں آئیں گے کسی بھی نام والے ہو ان کو یہ نتیجہ ملے گا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح فالو کرنا ہے جس طرح قرآن نے گائیڈ کیا ہے یہ روشنی ہے گائیڈنس کی پوری ذکر العالمین قرآن کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ جو اختلافات اور یہ بڑے آنکمفرٹیبل ہو جاتے رہتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ وہ ایگو سینٹرک تھنکنگ تو کبھی کروس ہی نہیں کرتی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی آزادی مل جاتی ہے ہمیں شعور کے لیول کے اوپر اس شعور جس نے جس کی در کی وسط جو ہیں بڑی بڑی بیوٹی فل کریشن انسانی ذہن عقل جو ہے اور انسان کی جو آئی دی ہے انسان اللہ نے اس کو اگر ہم انفرادی طور پر بھی ایکسپلور کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ پورا زور لگائیں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں روٹی بنا رہے ہیں سالن بنا رہے ہیں گھر صفائی کر رہے ہیں قرآن ہے اس میں یہ کوڈ آف لائف جو ہے دنیا کے سامنے نظر آئے گا وہ سامنے آ جائے گا اس میں پھر ہوا کی بات نہیں ہوگی ہائی پو نہیں ہوگی اور یہ ساری کوشش تھی یہ رسول اللہ چاہتے تھے ان کی زندگی میں یہ شہادت ان کے سامنے آ جائے جو انہوں نے کوششے کی ہیں اور خلق نظیم بنے ہیں تو یہ نظام جو ہے وہ بن جائے اور بن گیا اور وہ ختم اس لیے ہوا کہ انسانوں نے اس کو ویلیو نہیں کیا یا جو دین کے نظام والے تھے انہوں نے اس کو کسی طرح وہ سلپ ہو گیا لیکن یہ چیزیں ایسی ہوں گی جو آئندہ والوں کو ذین میں رکھنی ہوں گی جب ہم دین کے نظام پہ آئیں گے یہ اس میں رسک منجمنٹ میں آئے گا انشاءاللہ ایک سینٹرل آثورٹی بڑے سالڈ قسم کے مومنین بلکل کسی چیز سے ہلنے نہ والے تو لام حال وہ ذات دین کے نظام سے پہلے بننی چاہیے یہ ذین میں رکھیں وہ پہلے بننی چاہیے وہ بن سکتی ہے اور بنے گی میرے آپ جیسے انسانوں نے اپنے اوپر کام کر کے اس کو بنانا ہے ایک فیزیکل سینٹر جو اللہ کی ذات نے کہا ہے کعبہ وہ جو ہے اس کی ری اسٹیبلش ہو جائے گی اس کی سگنیفکنس امپورٹنس جہاں پہ کٹھے ہوں گے اور کٹھے ہو کے کانفرنس کریں گے کہ پروگرس کیسے ہو رہی ہے آگے ہم کیسے جا رہے ہیں یہ ایک الیدہ سبجیکٹ ہے انشاءاللہ کسی اور وقت اس پہ ہم گور کریں گے اور یہ ناممکن کام نہیں ہے ایسی ایسی ذات بننا کوئی مشکل نہیں ہے اس پہ انشاءاللہ اور بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو بھی فردر کہ اس میں جو ہے وہ یہ جو اس قسم کی بات ہے نا کہ بعض وقت میں سنتا ہوں بہن بھائیوں سے کہ ہم اس طرح کے نہیں بن سکتے یا پتہ نہیں میں بن سکتا ہوں کہیں کہ نہیں یہ ذن نہیں آنے دوں گا یہ شک نہیں آنے دوں گی میں کر سکتا ہوں پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا اگر آپ نے یہ کہ دیا کہ پتہ نہیں میں کر بھی سکتا ہوں تو پھر آپ بیٹھے رہیں گے موت کی حالت میں آپ آگے کیسے جائیں کر سکتے ہیں ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے آفر کر تو اپنی کوشش تو کر سکتے ہیں ہم اکٹھے مل کے وہ تو کر پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹس نکلتی کیوں نہیں نکلیں نکلنے چاہیے کیونکہ فارمولہ اگر ٹھیک ہے ہماری ذات اس پہ بان رہی تو نتیجہ نکلنا چاہیے یہاں پہ میں نے کچھ ورسز آپ کے سامنے وہ شیئر کروں گا سورہ 59 سے ہے اللہ شر سے اس کا آپ درس بھی سن لیں علامہ پرویز کا یہاں پہ قرآن نے بہت بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی اور بڑی ساری قرآن کی ورسز اسی طرح یہ کہ مومنین جو ہیں ان کو چاہیے متقی بنے اور یہ دیکھے ہر سٹیج پہ کہ انہوں نے اپنے کل کے لیے کیا بیجا ہے چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ میں پریزنٹیشن آپ کے لیے ریکارڈ کر رہا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھنا ہے اس کا کل کو کیا اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اگر آپ حق کو پیش کرتے ہیں تو حق کا اثر ہونا چاہیے اور اس میں نفس آگیا ہے دوسرے کی ذات کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اگر میری ذات پر اثر ہوا ہے تو دوسرے بھی ہوگا جو حق کو دونڈ رہا ہے یا حق کی طرف آئے ہوئے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی تو یہ اللہ نے کلیر بھی کہہ دیا کہ اگر آپ زندگی کا مقصد بھول گئے آپ نے سوچا کہ آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو موت کے بعد آگے جا سکتی ہے تو پھر آپ مقصد ہی بھول گئے پھر آپ اللہ کو بھول گئے اللہ کو بھول گئے تو آپ کو بھول گئے آپ کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا اب بکری بھیڑ جو ہے جب آخرت نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی انسان کرتا ہے وہ وہاں پہ اس کو دوسری زندگی مل جائے گی واپس مل جائے گی اس کیا کر میں جو آگے نہیں جا سکے گی وہ فاسق ہوں گے کیونکہ اگر ڈیویلپ ہی نہیں ہوں گے ان کے اندر ہوگا ہی کچھ نہیں جو یہاں پہ موقع ملا تھا جس کی وجہ سے ہم دین کا نظام بنا سکتے تھے یہاں پہ زندگی گزارنی کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ کی ذات نے ہمیں فارمولا دیا ہے اور یہ بتایا ہے اس طرح کی ذات بناؤ نظام بن جائے گا ہم آپ کی مدد کر دیں گے تو ہمارا کام ہے کہ پوری محنت کریں یہ تھوڑی ہے کہ بارہ تیرہ سو سال سے جب پچھلوں نے کچھ نہیں اگر ہوا تو ابھی بھی اسی طرح ہم نے جاری رکھنا ہے پاسٹ کو بھول جائیں جو ہو گیا ہو گیا یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ وہ جو آگ جو ہے انہوں نے ان کا لی خرید کے رکھی ہوئی ہے اور جو جنہوں نے جنت خرید لی یہ قرآن میں کہ آپ اپنی محنت سے جو جنت بناو گے وہ جنت کہیں دور دور جاستی میری ذات چوئس ہے ابھی ہاتھ چھوڑ کے میں بیٹھ جاؤ کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ابھی میں 72 years old ہو گیا تو میں ڈیڈ ہو گیا پھر تو کیا موت کا انتظار کرنا ہے پھر ہر روز بیٹھ کے ایک دن گزر گیا بھی انتظار کرنا کل موت آئی گی پرس ہو جاؤ گا یہ کچھ زندگی ہے تو یہ ہے جو قرآن جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے تو اللہ کی ذات نے دیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکال ہی لیا ہے کہ آپ اپنا خود ہی اپنے مطلق سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں صحیح راستے پہ ہوں بھی یا نہیں یہ سیٹلائٹ آپ دیکھیں سیٹلائٹ سسٹم کیا کرتے ہیں ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں ہمیں سو فی صدی یقین ہوتا ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ نیوگیشن سسٹم ہے ہمیں اس جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں اور ہم نے دیکھا اس کو ورک کرتے ہوئے کیونکہ وہ سائنٹیفیکل ہی ہے وہ اوپر سے سیٹلائٹ سیٹلائٹ کر رہے ہیں آپ تو اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ یہ ایکسٹرنل سسٹم ہے میں ہر جگہ موجود ہوں یہ مقافیات عمل ہے یہ سارے حصول دیئے ہوئے ہیں ان کو آپ استعمال کر لو ان کو سمجھ لو انجوائی بھی کرو ساتھ اتنی خوبصورتی ہے قرآن کے اندر اس سے ہمیں زندگی کی نشیب و فراز کا علم ہو جاتا ہے اور اس سے ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اس پہ پھر میں کسی وقت اور بات کروں گا انشاءاللہ وہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو کہ یہ جو امت ہے تمہاری یہ ایک امت ہے یعنی کہ ساری مینکینڈ ایک ہے اور میں تمہارا رب ہوں اور ہنس تو ان میرے لاز کو فالو کرو کتنی بڑی ریشورس دیری ہے مومنین کو پہلی پہلی سوال یہ ہے ہمیں یونٹی چاہیے کیوں جب سارے انسانوں کے پاس ایک آئی ہے ایک میں ہوں سیم ڈیوائین انرجی ہے سیم ہیر آفٹر آرہی ہے سیم پلینٹ کو ہم شیئر کر رہی ہیں تو ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے اس میں دیکھیں یونٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے جانور بن جائیں گے اور ہار ایک دھاس کھانا شروع کر دیں گے نہیں ورائیٹی اسی طرح رہے گی صرف یہ ہے کہ وہ جو دین کا نظام ہے اس کے نیچے انسان انسانوں کے غلام نہیں رہیں گے یہ جب ہم دین کے نظام میں آئیں گے آپ یہ جو ہمیں پین ہوتی ہے پاورٹی دیکھ دیکھ بومبنگ دیکھ کانفلیکٹ وار انسان تی یہ ختم ہو جائے گی اس کی وجہ سے کئی ہمارے پوٹینشل جو ہیں وہ باہر آ نہیں رہے وہ ڈسپلی نہیں ہو رہے خوف اور حزن کی وجہ سے دیکھ اگر ہم ہم سامنے رکھتے ہیں پیٹرن تو سفات کام علم بھی تو ہونا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی جو ریالیٹی اپنی اس کی بینگنیس حقیقت ہے اس کے مطلق ہے فولی سو دیکھ جو ویٹنس بیچ اٹریبیوٹ ار گیٹنگ ڈویلوپ ویچ اٹریبیوٹ تو ان کا علم بھی ہونا چاہیے اس پہ ابھی ہم اور روشنی ڈالیں گے کسی سٹیج پہ ایک پریزنٹیشن انشاءاللہ میں بناؤں گے جس میں مختلف صفات کو لے کے دیکھیں گے ان کو ہم کیسے منیفیسٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی دنیا میں یہ اس قرآن کتاب کتاب ای نولیج قرآن نولیج لیں انہیں کنونس ہو تاکہ وہ جو اس کے بعد ہمارے جو قدم اٹھیں وہ بڑے سالیڈ ہوں بڑے مضبوط ہوں بڑی استقامت اور صبر کے ساتھ ہوں جیسے ورس ٹو وان سیمیٹی سیمن میں قرآن لے کہا ہے یہاں پہ میں ایکسپلین نہیں کروں گا یہ ورس آپ تو آگیا اللہ وہ آگیا اللہ کے ریلیشن میں عالم غائب آگئی شہادت آگئی رحمان اور رحیم یہ چار آگئے کہنا میں اٹریبیوٹس پھر آگئے تو اس میں المالک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقبر سبحان اللہ اما یشرکون تو اس میں المالک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتقبر آگئے اس کے بعد قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جو تم اپنے کانسٹر اللہ کے متعلق بناتے ہو یہ جو آپ شرک کرتے ہو اسوسیٹ کرتے ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہیں ان کو آپ دیکھو آپ پھر سمجھ لگے گی کہ اللہ کی ذات ہے کیا دین کا نظام ہے کیا یہ قرآن ہے کیا اور تمہیں اپنی پھر ذکر حکم اپنی تمہیں سمجھ آجی گی تم ہے کیا تمہاری کتنے اندر پوٹینشل ہیں یہاں پہ تین سٹیجز قرآن نے بتا دی کہ ایک کریشن ہوتی ہے پھر اس کے اندر جو ایجسٹمنٹس جو بنانا چاہتے ہیں اس میں سے نکلتی ہے تو انسان بھی انہی کو فالو کرتا ہے یہاں پہ کہہ دی اللہ کی ذات خالق بھی باری بھی 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 تو ہم نے ان کو ڈسپلے کرنا ہے خالق بن کے باری بن کے مصور بن کے اور یہ سارے اس کے جو وہ ہیں یاد ہے آپ کو آدم کے مطلق اللہ نکالتا ہے کہ اس کو سارے ہم نے اسماس تیچ کی ہے تو یہ اس میں آجتا الحسنہ تکے بیلنس تیس سارے تو قرآن کو جا ہم فالو کرتے ہیں اللہ کے صفات کو لے کے آتے ہیں تو ان میں بیلنس ہماری ذات میں بیلنس آجاتا ہے کیونکہ دین کے نظام میں بیلنس ہوتا ہے نا یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے سب کچھ اگر اوٹر ورڈ میں ہو سکتا ہے تو اللہ کی ذات وہاں کر سکتی ہے تو تم میری ہلپ سے کیوں نہیں کر سکتے وہو وال عزیز وال عقیم دیکھیں دونوں کہہ دیا اس میں عزیز بھی ہو جاؤ گے عقیم بھی ہو جاؤ گے تو یہ ورسز جو ہے یہ تو ہم ڈسپلی کر سکتے آگے آ رہیے اس کی بات میں کہا تو میں نے یہاں پہ کچھ تھوڑے سے بات کی ہے پہلے رب کی تو رب کا چونکہ ربوبیت کا سارا تعلق جو ہے وہ آتا ہے سسٹننس کے ساتھ کہ جو چیزیں بھی اللہ نے کیئی ہیں ان کے لیے ایک دیسٹنی رکھی ہے ہم ہوتا ہے انسان کے لیے بھی اسی طرح ہے اللہ کی ذات چاہتی ہے جس مقصد کے لیے جو ہمارے اندر پرٹینشل ہیں ان کو ہم خود استعمال کر کے وہاں پہنچ جائیں جہاں کہ وہ اللہ کی ذات چاہتی ہم بنے اور ہمارا تو سرات مستقیم ہے نا اس کا تو پھر وہ ہے وہ ہے کانسیپٹ ہے کہ اس میں آپ نیو ہائٹس گین کرتے جائیں ہیلپنگ سم فیملی یہاں پہ انسانی دنیا میں آپ کیسے ربوبیت کو دسپلے کرتے انیشلی چونکہ غیر دینی نظام ہے نا اس طرح ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نظام جو ہے چونکہ ہمارے غلط ہے تو ہمیں ہلپ کرنی چاہیے ہمارے دین ریلیٹڈ کو فیزیکل نیر اور نیر سیلپ کسی کی ہلپ بھی کرتے ہیں کوشش کریں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے تو ڈسپلے دس پٹینشل ٹھیک نا جیسے ابھی میں بھی آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں تو اس پریزنٹیشن میں ایکوزیشن یا وہ نہیں آنی چاہیے کہ کوئی اگو سینٹرک تنکنگ انوال نہیں ہونی چاہیے اس میں ایک ٹیم ہے ہم یہی کوشش کرتے ہیں اپنے زوم کے پلیٹفارم پہ بھی ایک ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس طرح وہ ایکٹ کریں بلکل برابر کی اس پہ ہونا چاہیے تاکہ اس میں کوئی وہ نہ ہو کہ کوئی فیل کرے کہ اس کی طرف ڈاکٹر حامد میہ نے آنسر سیشن میں بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا علیم اقوائرنگ نولیج اور پھر اپلائنگ اس کٹیگلی اس کوئی دیویلپ اس اٹریبیوٹ دن اس سیسٹم دین تو جتنا علم ہے ہمارے اندر علم ہونا چاہیے آج کی دنیا میں تو بڑا آسان ہے نا فارغ نہ بیٹھے گوگل کریں کوئی نہ کوئی دیفنیشن ڈھوڑ لے کوئی پوائنٹ ڈھوڑ لے کوئی کوئی ٹرم ڈھوڑ لے کوئی کسی انسان کے مطلق دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا تھا اس کے اوپر آپ کو ویکی پیڈیا میں اتنی انفرمیشن جل جاتی ہے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فارغ نہ بیٹھے بلکل فارغ نہ بیٹھے وقت نہ ضائع کریں یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کو بائی کریں through ایفرز میں نے یہ اس لیے ورس شامل کی یہاں پہ جس 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 جب 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 اس لیے ناؤمین نہ ہو کہ موت کے ساتھ علم کی دنیا یہ ختم ہو جائے گی اس نے تو ابھی آگے چلنا ہے تو اس دنیا میں بھی ابھی انسان کا سفر تو ختم نہیں ہوا یہ تو یوم القیامہ تک چلنا ہے اور وہ ہو سکتا ہے بلین آف یورز میں آئے تو اس لیے یہ دنیا بدلتی جائے گی اس کی شکل بدلتی جائے گی بڑی دینامک ورڈ ہے یہاں پہ قرآن نے کہہ اگر سارے زمین کے درخت ہیں وہ پین بن جائیں اور سارے سارے انک بن جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لے ہیں سیونس جہاں سے مراد ہے جیتنے مرضی اور لے آئیں اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی yet would not the words of allah be exhausted آپ دیکھیں اللہ کا تصور کیا رہا ہے کیونکہ اللہ جو ہے عزیز اور حکیم ہے اور آپ بھی عزیز اور حکیم بنے آپ دیکھیں یہ چیزیں پھر کلیر ہوتی جائیں گے ہمارے سامنے تو یہاں پہ ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ یہاں پہ جو آگے ہم پریزنٹیشن لے کے آئیں آپ نے پہلے دیکھا ہوگا ممتاز بھائی جی جو پریزنٹیشن ہیں وہ سائنس کے اوپر ہوتی ہیں تو ابھی ہم اور ایریا کو بھی انشاء اللہ اس سلسلے میں ایکسپلور کریں گے آپ نے دیکھ ہے ڈاکٹر حامد میاں human thoughts کو کس طرح ایکسپلور کر رہے ہیں وہ اسپیکٹ آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے جو اس سے پہلے اس طرح clear crystallized فارم میں نہیں آئے تھے تو یہ ہے کہ جو بھی انسان ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے members اور بھی members چاہیے کوشش کریں اور دیکھیں آئیں آگے what it means to manifest divine attributes یہاں پہ عزیز میں کہا ہے power intensity loftiness and production یہ اس میں آتا ہے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے اتنا یقین پیدا ہو جائے ایمان کہ آپ کہیں کہ اگر ایک moment اس دنیا میں رہنا تو میں ہوں گا تو قرآن نے کہا حضرت ابراہیم کے مطلب کہ تو اس لیے یہ جو determination ہے یہ جو commitment ہے یہ ہم اپنے اندر create کریں اگر نہیں کی ہوئی تو اس وقت تک ہونی چاہیے جو بھی members ہیں ان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عزیز ہوں اپنی جگہ پر solid تو جہاں جہاں آیا ہے ساتھ آپ دیکھیں وہ ساتھ آپ کو بتا چل جائے کہ کیا کیا اس میں سے اور آنا چاہیے کیونکہ ایک صفت ہے وہ اور صفت کی طرف لے جاتی ہے کیونکہ آپ پاور مانگ رہے ہیں نا اللہ سے تو پہلے اپنے اندر تو عزیز ہو نا ہو جائیں تو آپ دیکھے آئے کیونکہ نہیں آئے گی دین کے نظام جو ہے ایک غلط نظام کے اندر آپ اندازہ لگائیں کتنے پریشر سوگے وہاں پہ ساری دنیا کی قوتیں جو ہیں شیطان اور عبلیز کٹھے ہو کے آپ کے ساتھ وہ کریں گے آپ دیکھ لیں آج بھی جو تھوڑا پریٹیکشن دے کیونکہ اتنی مشکل سے یہ انسان بنتے ہیں یہ انسان کوئی کوئی تھوڑی سی ایفرٹ اس میں چاہیے اس ایٹریبیوٹ بھی ایٹریبیوٹ بھی ایٹریبیوٹ بھی ایٹریبیوٹ بھی تو اس طرح تاسم یہ اکیلے کی بات نہیں ہوتی وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کٹھے ہونا چاہیے تاکہ جو دیکھیں ایک فیزیکل پروسس بھی آ تو انسان نے ڈیڈ بھی ہو جانا ہے تو یہ تھیوڑی ہے کہ یہ قرآن نے بھی کہا کہ اگر رسول صلی اللہ قیم بننا ہے ہم نہیں ہم بنے ہوئے ہیں پہلے ہی آپ دیکھ نا کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ نے پریزنٹیشن دہ رہا ہوں یہ اس کا ایک پروڈکٹ ہے اسی کو اکسپلین کیا جا رہا ہے اسی باتوں کو ہم سمجھے ہوئے ہیں اور ہم باہر کی دنیا میں ڈسپلی بھی کرتے ہیں ہمارے سامنے آتی ہے اس طرح کی مشکلات جہاں پہ کوئی آکے کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے کہتے ہیں بھئی یہ قرآن کے مطابق نہیں ہو سکتا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتات ہوں کچھ قرآن کی بات کرتے ہیں کسی کو میں نے بلایا کہ گھر پہ آئیں گے کھانے کے لئے تو وہ کہنے لئے کہ آپ کی طرف ہم نہیں آئیں گے آپ سوائے قرآن کے اور بات ہی آہستہ کبھی جلدی ایمپلسی نہیں ہونا چاہیے بڑھ کو حرام سے سوچیں کچھ دن لے لیں ایک دوسرے بہین بھائی سے جو محمدین ہیں ان سے کنسرٹ بھی کر نروز اور لیمز آہستہ آہستہ یہ سٹرین کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ پھر پیٹرن ڈیویلپ کرتا یہ نوٹ پرووکڈ اور سمال ایشوز یہ حلو کا ذہن میں رکھیں کہ غصہ میں نہیں کر میں امپلسی نہیں ہونا کسی نے بات غلط بھی کر دی ہے چاہے بعض صاحب کیونکہ جب ہم نے قرآن کو لیا ہے تو ہمارا ہر کام جو ہے ان ریلیشن ٹو قرآن ہونا چاہیے وہ ایز کریٹیریا ہم یوز کریں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میمبران سے ہم یہی کہیں تلو اسلام میں کہ آپ قرآن کے اندر رہ کے بات کریں جب آپ قرآن سے رہیں اس پہ سوچیں کیونکہ آپ کے فائدے کیلئے کیونکہ اگر قرآن پلیٹ فارم پہ تو خالص قرآن کی بات ہوگی تو اگر کچھ بینبائی جو ہیں وہ اس کے کچھ نہ کچھ غیر قرآن فکر کی بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو آستہ آستہ پھر اپنے روتھ ہے رہیمیت یہی پہ آ جاتی ہے تو اس لیے ان کو خود سوچنا چاہیے یہ جو بات کی گئی ہے یہ جو میں نے کی ہے یہ قرآن کی جو ورس کوٹ ہوئی ہے اس کے اگنسٹ ہے تو اگر 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 نہیں کرتے اور ہٹ درمی سے ہم کہتے کہ نہیں جی میں تو اسی بات پہ چلوں گا میری اپینین ہے تو بابا آپ کی اپینین کی بات نہیں ہے یہاں تو اللہ کی اپینین کی بات ہے اس لیے یہ ہمیں ذین میں رکھنا چاہیے میں نے سوچ یہ تھوڑا سو پوائنٹ ایکسپلین کر دوں یہاں پہ حلیم کی جو بات تھی اس کی یہ ورس ہے سوکم کیا مومنین دیکھیں مومنین کو اڈریسٹ دوسرے تو پوچھیں گے ان سوالوں کے مطلق مات پوچھو جو اگر بدل دی گئی یا ان کی جگہ کوئی نہ آگی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی آپ ریجیڈیٹی آجے گی کہ اس وقت جب کہ قرآن جو ہے وہ آرہ اگر وہ اکسپلین کر دی تو تمہاری ازادی پھر ختم ہو جائے گی پھر قرآن نے بعد میں کہا کہ پہلی قوم نے اس دین کے نظام کی طرف وہ ٹائم لیں گے ہر بات نہیں سمجھیں گے کئی لوگ اند تک نہیں سمجھیں گے کوئی بات نہیں ان کو بیاسیت انسان کے زندگی گزار نہیں ہے ان کو آرام سے اپنی زندگی گزار بنانے دیں یہاں تک کہ وہ چائز کلیش نہ کریں دین کے نظام نہ سوچیں کہ یہ بھی دیا ہوتا وہ آپ کی اپنی ڈیفکلٹی کو قرآن کی ڈیفکلٹی سے میں لے کے آئیں مجھے تو کوئی ایسی وہ مشکل نہیں آئی جہاں پہ قرآن سائلنٹ ہے وہاں پہ آپ اپنا انیشیٹ ایوز کریں جو دی ہوئی ہے آپ اسمان کی بلندیوں پہ چلے جائیں گے تو قرآن نے یہاں پہ کہ اگر پوری آپ دنیا کی ویلت بھی آپ سپینڈ کر دے تو آپ کے دل نہیں جڑنے تھے یہاں پہ قرآن نے ہم خود اس کو ٹیسٹ کر سکتے جو چیزیں لرن کر کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں فر ایسی دلو اسلام کے پلیٹ فارم پہ اور ہمارے جو ایک یونیٹی آف آئیڈیاز انڈسٹریننگ آ رہی ہے وہ نہیں آ سکتی تھی اس کے بغیر فرحیز عزیز انڈ حکیم یہاں پہ پھر وہ بات آگی کہ وہ عزیز اور حکیم وہی جو پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے تو اسی طرح اگر آپ وہ دیکھیں نا سورہ عمران اس میں بھی یہی ہے کہ تم آپ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ نے تمہارے دل جوڑ دی تو اس لیے یہ ہمیں ایک تو گریٹفل ہونا چاہیے اللہ کی طرف کہ وہ چیزوں ہماری ذات کا حصہ بن گی جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے اور وہ ہمیں اردگرد انسانوں میں نظر آتے ہیں انسانوں میں بہت ویکنس ہیں بڑی انہیپی لائف انسان گزارتا ہے بغیر قرآن کے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیونکہ دونوں حالتیں میرے سامنے ہیں جو اس سے پہلے کفر کی حالت تھی شرق کی حالت تھی جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ جو تھی شیطان والی حالت تھی اس اور آج میں زمین آسمان کا فرق یہ ملی نہیں سکتی تھی اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں خود اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے اور اسی کنوکشن میں دین کو لانے کا راز ہے کہ اس کنوکشن کا حصہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سے بینیفٹ کریں دین نے کلہ بندہ نہیں بنا سکتا آج کے بڑی پھر بھی وہ دماغ میں نہیں آتا کیونکہ ہر وقت آپ پریزنٹ میں ہوتے ہیں آپ کو پاس سی ریفرنس چاہیے ہوتی ہیں پریزنٹ میں اتنا کچھ دنیا میں ہو رہا اس کی ریفرنس چاہیے ہوتی ہیں اس لیے انسان کٹھے ہوں گے تاکہ ایک دوسرے کو وہ کریکٹ بھی اللہ کی ریپریزنٹ کوئی ایزی تو نہیں ہے دیکھا نہیں آپ نے رسول اللہ کی تھوٹی سی کہیں وہ بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہیں پہ کریکٹ کر رہے یہ ہمارے لئے انسٹرکشن ہے کہ آپ قرآن سے باہر نہ جائیں کیونکہ قرآن سے باہر ہماری اسی طرح ہر ایک جو آسات ملا اس کی اس طرح ہونی چاہیے جس کی تھوڑی سی ویرییشن آتی ہے اس کا کوئی طلق نہیں ہے اوپر کے جو جو گروپ ہے یا مومنین اوپر جو آئے ہوئی ہیں ان ان کے اندر رہنے کا اس سے فوراں فارغ ہو جائیں کیونکہ اسی طرح کے ہیں جو انہوں نے پہلے نظام کو خراب کیا تھا وہ آپ اس میں نہیں افورڈ کر سکتے اس میں کیونکہ فارمولا بہت پریسائز ہے اس لیے اس فارمولا میں تھوڑی سی بھی کنٹیمنیشن جو ہے اس کو آپ نہیں برداشت کر سکتے خاص کر دوسرے کے لیے تو اللہ لے گا اور وہ خود اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اپنی خواہشات کو فالو کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا اس فارمولے سے پریلے جانے کا طریقہ یہ اس کو کنٹیمنیٹ کر دو اور انہوں نے بہترین سلوشن اس کا ڈنگا کتابیں وضع کر دی باتیں ڈال دیں کیونکہ صورت املوکیت آگئی ہوئی تھی بڑا آسان ہو گیا وہ تو قرآن کو انہوں نے جو ہے اس کی تفسیروں کو کتابوں کے ساتھ کنٹیمنیٹ کر دیا ابھی خالص قرآن کی طرف جو ہے انسان کی خواہشہ جانے نہیں دیتی کہ وہ اسٹیبلش ہو گیا پرانہ پرسیج یا آپ اس پہ خود غور کر لیں اور آپ اسی پہ نتیجے پہ 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 سم اف دیوائن اٹریبیٹ سو بی ڈیس پہ ریفر دیس برس ایس ازیز اور حکیم بننے کا ایک جو جو نید ہے اس میں کمیگ ہوتے ہیں تو اس کی مینیفیسٹیشن کا ایک طریقہ ہے 2021 میں ہم کدھر ہیں ہم کمپلی سیٹ اپ بوکس ان اردو ان 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 لیش بی دین کے ان آسپیکٹس کو ہمارے سامنے لے آئے جو ہمیں شاید کئی اور سنچریز لگ جانی تھی سامنے لانے کے لیے اور انسانی تھاٹ جو ہے وہ پروگریسیولی آگے جاتی ہے ایوالو کرتی ہے نا یہ بھی ایک نیچرل پارٹ آف ایولوشن ہے تو ابھی ہمارا کام ہے کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم اپنی یہ پریزنٹیشن میں ان چیزوں کو سامنے بھی لے آ رہے ہیں ہمیں ہمارے بہت سارے بہن بھائی ہیں جن کی تھاٹ پروسس بہت دوسرے ڈیویلپ کر رہے ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں والنٹیر بھی کیا ہوا ہے تو بڑا انکریجن ہے اس لئے ہمیں کسی صورت بھی اپنے دل میں کوئی فرسٹریشن نہیں لانی چاہیے کوئی نیگریٹیف تھارٹس نہیں لانی چاہیے کوئی ڈاؤٹس نہیں آنی چاہیے آپ دیکھیں کتنا کام ہو گیا ہوا ہے یہ میں نے پہلے بھی میں نے پوائنٹ آٹ کیا یہ سب کچھ ہے جس میں ہر چیز نہیں کہی شکوک کو رہنے نہ دیں کہ دوسرا کیا سوچے گا یہاں دوسرے کے سوچنے کی بات نہیں ہے اگر ہم دین کے نظام کو اس طرح نہیں کوشش کر لاتے تو آپ دیکھیں کتنے مسائل ہیں انسانوں کے غریبوں کے مسکینوں کے یتیموں کے جو حل نہیں ہوں گے اسی طرح نے میمز بھی دی ہیں ہماری بنیادی ضروریات زندگی پوری بھی ہو رہی ہیں تو ہمارا کام ہے کہ پوری کوشش کریں فارغ نہ بیٹھے تیلوین کے سامنے وقت نہ ضائع کریں وہ جو ہے اس کو پڑھیں اپنا علم بڑھائیں دنیا کے مطلق لرن کریں جیسے آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹر حامد میاں کتنا پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اسی طرح میں پوری اپنی کوشش کرتا ہوں کتابوں پر کتابیں آپ نے دیکھے یہ پیچھے ساری کتابیں اور کتنی شلفیں بھری تو اس لیے کہ انسان کے پاس علم ہوگا تو تبھی وہ علیم حکیم کی کام کر سکے گا اس لیے اس لیے وہ کبھی نہ فیل کرے اندر سے دوسرا کیا سوچ یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نہیں کریں تو کیا ہم تیار ہے کہ آئندہ والی نسلیں جو آپ کو پچان سکتے ہیں کوئی نہیں ہر دن آپ کا ایک بہتر ہونا چاہی آج آپ نے تھوڑے سے چار صفحے پڑھے کال آپ اور چار پڑھ لیں سمارٹ فون آپ کے پاس ہے کوئی نہ چیز پڑھتے رہے اس سے آپ ایک عمل کر رہے ہیں ایک سوچ رہے ہیں آگے جائیں کسی میں آجائیں میں نہیں آسکتے بعد میں دیکھ لیں بعد میں دیکھ اس وآل پوچھیں سو ایک ڈیسپریشن ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ دیکھ چاہیے کہ یہ پیرٹس جو ہیں یہ اگلے سنڈے کی جو میٹنگ ہے اس میں میں یہ اکسپلین کر گا ہم جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بڑی بیلڈنگیں نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ہمارے بینک بیلنس نہیں ہے سادہ سے ہم لوگ ہیں اپنی کوشش کار ٹھیک ہے نا تین چار ہمارے امپلوئیز ہیں بس ایک رسالہ میں شکر تی کچھ کتابیں ہیں کچھ دروس کی کتاب نوٹیڈ ان 3 وان او 3 کہ ہم نے کہا ہے تو وہ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ آسرا وہ روپک لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے یہ ہے جو ہم نے یقین پیدا کر لیا ہے ہمارے سامنے بڑا کلیر ہے فائنلی یہ میں نے ورسز یہاں پر ایک اوٹ کی ہے یہ بڑی ہمیں سٹرنث دیتی ہے یہ آپ سارے راستہ نہیں ہم یہ جو تاغوت کے نظام ہے اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں جو کہ انسانیت اس میں دبی ہوئی ہے یہ ہے مسئلہ اور اس کا حل کوئی نہیں ہے یا تو ہم اس اس کو حیات دنیا وف آخر آتے وہ آپ کو کہتے ہیں وہ جو فورسز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ پھر آتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نے کہ یہ خواہشات کی دنیا ہے اس میں آپ خواہش کریں اور وہ پوری ہیں ہم یہ کریں گے تلو اسلام کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہم اس لیے کٹھے آئے یہ تھا نا اس لیے تو پاکستان بنا تھا یہ ہی ہے تو اس میں شرمانے والی بات کیا ہے رولکٹس والی بات کیا ہے وہ بانگے دول کھل کے کہ ٹھیک ہے اس میں ہمیں جو اس پہ ایگری کرتے ہیں الحمدلللہ جو نہیں کرتے کوئی بات نہیں وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارتے رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں باقی بھی تو سیون اور ہر بلین گزاری رہے ہیں تو یہاں پہ سوال نمبرز کا ہے یہاں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے فارمولہ دیا ہے اس کا ہم نے پورا فائدہ بھانا ہے تو یہاں پہ ابھی میں پرزنٹیشن کنکلوڈ کرتا ہوں تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ تھا کہ قرآن نے وہاں پہ کہ اللہ نے بڑا اس کو سم اپ کر دیا ہے تھری لائنز میں کہ جی حق کریئٹ کیا ہے تاکہ ہر انسان کا عمل جو ہے وہ نتیجہ پیدا کرے سو ہمارا کام ہے عمل کریئٹ کریں حق کے مطابق اور کوئی نائنصافی نہ ہو دنیا میں اور ہم بھی نائنصافی نہیں کریں تم بھی ایسا نظام بناو جس میں حق نائنصافی نہیں ہوگی تو بلکل کوئی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے دوسرا کیا کہے گا میں آگیا ہوں تو میں واپس نہیں جا سکتا دنیا ساری جو ہے وہ کسی ایک راستے پہ جائے ہم نے اپنے راستے پہ جانا کیونکہ جو مومن بننا ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس سے کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایسا ایم ہے جو ہر انسان اچیف کر سکتا ہے اگر وہ قرآن کے راستے کی طرف آگیا ہوا ہے اور یہ جو ہمیں یہ جو باتیں ہم کر رہی ہیں یہ سمجھ گیا ہے تو اس میں ہم ایک دوسری کی مدد کر سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے زندگی جب آپ نے گزار نہیں ہے اس میں تو شکی نہیں ہے تو کیوں نہ زندگی اس سے ہم نکل آئے ہوتے ہیں وہ موت کی زندگی سے ہم باہر نکل آئے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اگر دین کا نظام نہیں بانتا تو کام اس کم حق کی تو سمجھ آ جاتی ہے نا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی کہ یہ جو فریڈم ہے کسی ایکسٹینٹ کیا ہے کچھ تو ہم فیل کر سکتے ہیں پہلی ہمیں وہ جو مذہب کی جو چینز تھی جو زنجیریں تھی ان کو تو ہم کہیں بہت پہلے چھوڑ آئی ہیں اور بھی عقید سارے ہم فارغ ہو گئے صرف ایک ہی ذہن میں ہے ہمارے شعور میں کہ اللہ کی ذات کا جو تصور قرآن نے دیا ہے وہ ہی ہے اور خواہش ہے کہ دین کا نظام بنے اور خواہش ہے کہ ہم نے وہ ذات اپنی کو ایسا بنانا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی صفات کو باہر ظاہر بڑا ضروری ہے اصل میں یہ آپ ذہن میں بات رکھیں یا پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں اس سے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی قرآن میں تھا کہ جہاں موقع آیا وہاں پہ اس نے ببانگ دول بتایا ان کو تو یہ ہے کہ آپ اپنی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی ذات کو ہمارے دل کی حالتوں کا علم ہوتا ہے آپ جو بھی ہیں ہم اندر وہ ہم شیئر کار رہے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہر وقت فائنلی انڈرسان نہیں کرنا چاہیے اس اختیار اور آدھا کو ہر وقت ذہن میں رکھیں ہر پوائنٹ پہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے سامنے کون سے دو راستے اوپن ہیں کون سا راستہ میں لینا ایک دو راستہ ہم نے لیا قرآن کا راستہ ابھی یہ شیطانی کی انشاءاللہ اور بھی بات ہوگی جو اس میں سے ذاتیں نکلتی ہیں اپنی کوشش سے اپنی مرضی سے وہ آرڈینری نہیں ہے اپنے آپ کو عام انسان نہ سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سے ہو گئے ہیں بیاسیت انسان کے یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں ان کو پورا کرنا ہے دین کے نظام کے لیے کام کرنا ہے یہ ہے اور اگر ہم یہاں نہیں کریں گے جو جماعت مومنین کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں ہو رہے گا اور یہ تو رانگ ہے میرے پارٹ پہ کہ میں قرآن کو سمجھ تھا اس میں حل بھی ہے صرف میں نے اپنی ذات کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے اور میں جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں بیٹھ جاؤں خوف سے تو خوف کا یہاں پہ کیا کام ہے اتھا اللہ قرآن نے کہ اگر خوف ہی کرنا تو اللہ کا کرو اس کے قانون کا سوچ تو جب وہ موجود ہے مدد کرنے کو تیار ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے ٹائم سکیل پہ میں تمہاری مدد کر دوں گا رحمان کا یہی مطلب ہے نا کہ اس ٹائم سکیل پہ ہم تمہاری مدد کر دیں گی اور رحمان اللہ مال قرآن کہہ دیا اس نے کہ امرجن ٹائم سکیل پہ اگر تم چاہتے ریزلٹ تو اللہ کی خطاب کو پکڑ تمہارے سکیل پہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں کیوں نہیں ہوں گی تو اس لیے یہ چیزیں گریجولی ہم نے کنونس کرنا ہے اور یہ جو ہم پریزنٹیشن دے رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ان میں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گی اس لیے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک چینج ایک چینج سال میں اگر ایک ہفتے میں ایک چینج بھی آتی ہے 52 چینج آجیں گی ہمارے لندر اس کے ساتھ جو پہلے بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اسلام علیکم